تواریخ کی دوسری کتاب پہلا باب سلمان کی حکمت کے لیے مناجات اور سلمان بن دعود اپنی مملکت میں مستحکم ہوا اور خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ رہا اور اسے نہائیت سرفراز کیا اور سلمان نے سارے اسرائیل یعنی ہزاروں اور سینکڑوں کے سرداروں اور قاضیوں اور سب اسرائیلیوں کے رئیسوں سے جو ابائی خاندانوں کے سردار تھے باتیں کی اور سلمان ساری جماعت سمیت جباؤن کے اونچے مقام کو گیا کیونکہ خدا کا خیمہ اجتماع جسے خداوند کے بندے موسیٰ نے بیابان میں بنایا تھا وہی تھا لیکن خدا کے صندوق کو دعود قریت یاریم سے اس مقام میں اٹھا لیا تھا جو اس نے اس کے لیے تیار کیا تھا کیونکہ اس نے اس کے لیے یروشلیم میں ایک خیمہ کھڑا کیا تھا پر پیتل کا وہ مذہبہ جسے بزلییل بن اوری بن ہور نے بنایا تھا وہیں خداوند کے مسکن کے آگے تھا پس سلمان اس جماعت سمیت وہیں گیا اور سلمان وہاں پیتل کے مذہبے کے پاس جو خداوند کے آگے خیمہ اجتماع میں تھا گیا اور اس پر ایک ہزار سوختنی قربانیاں چڑھائیں اسی رات خدا سلمان کو دکھائی دیا اور اس سے کہا مانگ میں تجھے کیا دوں سلمان نے خدا سے کہا تو نے میرے باپ دعود پر بڑی مہربانی کی اور مجھے اس کی جگہ بادشاہ بنایا اب اے خداوند خدا جو وعدہ تُو نے میرے باپ دعود سے کیا وہ برقرار رہے کیونکہ تُو نے مجھے ایک ایسی قوم کا بادشاہ بنایا ہے جو کسرت میں زمین کی خاک کے ذروں کی مانند ہے سو مجھے حکمت و معرفت انعائد کر تاکہ میں ان لوگوں کے آگے اندر باہر آیا جایا کروں کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے تب خدا نے سلیمان سے کہا چونکہ تیرے دل میں یہ بات تھی اور تُو نے نہ تو دولت نہ مال نہ عزت نہ اپنے دشمنوں کی موت مانگی اور نہ عمر کی درازی طلب کی بلکہ اپنے لیے حکمت و معرفت کی درخواست کی تاکہ میرے لوگوں کا جن پر میں نے تجھے بادشاہ بنایا ہے انصاف کرے سو حکمت و معرفت تجھے اتا ہوئی اور میں تجھے اس قدر دولت اور مال اور عزت بخشوں گا کہ نہ تو ان بادشاہوں میں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ کسی کو تیرے بعد نصیب ہوگی دوسرا باب موسیٰ کی پیدائش اور لعوی کے گھرانے کے ایک شخص نے جا کر لعوی کی نسل کی ایک عورت سے بیعہ کیا وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا اور اس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے تین مہینے تک اسے چھپا کر رکھا اور جب اسے اور زیادہ چھپا نہ سکی تو اس نے سرکندوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا اور اسے دریاء کے کنارے جھاؤں میں چھوڑ آئی اور اس کی بہن دور کھڑی رہی تاکہ دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور فیراؤن کی بیٹی دریاء پر عوصل کرنے آئی اور اس کی سہیلیاں دریاء کے کنارے کنارے تہلنے لگی تب اس نے جھاؤں میں وہ ٹوکرا دیکھ کر اپنی سہیلی کو بھیجا کہ اسے اٹھا لائے جب اس نے اسے کھولا تو لڑکے کو دیکھا اور وہ بچہ رو رہا تھا اسے اس پر رحم آیا اور کہنے لگی یہ کسی عبرانی کا بچہ ہے تب اس کی بہن نے فیراؤن کی بیٹی سے کہا کیا میں جا کر عبرانی عورتوں میں سے ایک دائی تیرے پاس بلالاؤں جو تیرے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرے فیراؤن کی بیٹی نے اسے کہا جا وہ لڑکی جا کر اس بچے کی ماں کو بلالائی فیراؤن کی بیٹی نے اسے کہا تو اس بچے کو لے جا کر میرے لیے دودھ پلا میں تجھے تیری عجرت دیا کروں گی وہ عورت اس بچے کو لے جا کر دودھ پلانے لگی جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو وہ اسے فیراؤن کی بیٹی کے پاس لے گئی اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا اور اس نے اس کا نام موسی یہ کہہ کر رکھا کہ میں نے اسے پانی سے نکالا حیکل کی تعمیر کے لیے تیاریاں اور سلیمان نے ارادہ کیا کہ ایک گھر خداوند کے نام کے لیے اور ایک گھر اپنی سلطنت کے لیے بنائے اور سلیمان نے ستر ہزار بار بردار اور پہاڑ میں اسی ہزار پتھر کاٹنے والے اور تین ہزار چھے سو آدمی ان کی نگرانی کے لیے گن کر ٹھہرا دئیے اور سلیمان نے سور کے بادشاہ ہرام کے پانس کہلا بھیجا کہ جیسا تُو نے میرے باپ دعوت کے ساتھ کیا اور اس کے پانس دیودار کی لکڑی بھیجی کہ وہ اپنے رہنے کے لیے ایک گھر بنائے ویسا ہی میرے ساتھ بھی کر میں خداوند اپنے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بنانے کو ہوں کہ اس کے لیے مقدس کروں اور اس کے آگے خوشبودار مساحلے کا بخور جلاؤں اور وہ ثبتوں اور نئے چاندوں اور خداوند ہمارے خدا کی مقررہ عیدوں پر دائمی نظر کی روٹی اور صبح اور شام کی سوختنی قربانیوں کے لیے ہو کیونکہ یہ ابت تک اسرائیل پر فرض ہے اور وہ گھر جو میں بنانے کو ہوں عظیم الشان ہوگا کیونکہ ہمارا خدا سب معبودوں سے عظیم ہے لیکن کون اس کے لیے گھر بنانے کے قابل ہے جس حال کے آسمان میں بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی وہ سما نہیں سکتا تو بھلا میں کون ہوں جو اس کے حضور بخور جلانے کے سوا کسی اور خیال سے اس کے لیے گھر بناؤں سو اب تو میرے پاس ایک ایسے شخص کو بھیج دے جو سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے کے کام میں اور ارگوانی اور کرمزی اور نیلے کپڑے کے کام میں ماہر ہو اور نقاشی بھی جانتا ہو تاکہ وہ ان کاریگروں کے ساتھ رہے جو میرے باپ دعوت کے ٹھہرائے ہوئے یہودہ اور یروشلیم میں میرے پاس ہیں اور دیودار اور سنوبر اور سندل کے لٹھے لبنان سے میرے پاس بھیجنا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تیرے نوکر لبنان کی لکڑی کٹنے میں ہوشیار ہیں اور میرے نوکر تیرے نوکروں کے ساتھ رہ کر میرے لیے بہت سی لکڑی تیار کریں گے کیونکہ وہ گھر جو میں بنانے کو ہوں نہائیت آلی شان ہوگا اور میں تیرے نوکروں یعنی لکڑی کٹنے والوں کو بیس ہزار کر صاف کیا ہوا گے ہوں اور بیس ہزار کر جاؤ اور بیس ہزار بت میں اور بیس ہزار بت تیل دوں گا تب سور کے بادشاہ حرام نے جواب لکھ کر اسے سلیمان کے پاس بھیجا کہ چونکہ خداوند کو اپنے لوگوں سے محبت ہے اس لیے اس نے تجھ کو ان کا بادشاہ بنایا ہے اور حرام نے یہ بھی کہا خداوند اسرائیل کا خدا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا مبارک ہو کہ اس نے دعود بادشاہ کو ایک دانا بیٹا فہم و معرفت سے معمور بخشا تاکہ وہ خداوند کے لیے ایک گھر اور اپنی سلطنت کے لیے ایک گھر بنائے سو میں نے اپنے باپ حرام کے ایک ہوشیار شخص کو جو دانش سے معمور ہے بھیج دیا ہے وہ دان کی بیٹیوں میں سے ایک عورت کا بیٹا ہے اور اس کا باپ سور کا باشندہ تھا وہ سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے اور پتھر اور لکڑی کے کام میں اور ارگوانی اور نیلے اور کرمزی اور کتانی کپڑے کے کام میں ماہر اور ہر طرح کی نقاشی اور ہر قسم کی سنت میں تاکھ ہے تاکہ تیرے ہنرمندوں اور میرے مخدوم تیرے باپ دعوت کے ہنرمندوں کے ساتھ اس کے لیے جگہ مقرر ہو جائے اور اب گہوں اور جو اور تیل اور میں جن کا میرے مالک نے ذکر کیا ہے وہ ان کو اپنے خادموں کے لیے بھیجے اور جتنی لکڑی تجھ کو درکار ہے ہم لبنان سے کاٹیں گے اور ان کے بیڑے بنوا کر سمندر ہی سمندر تیرے پاس یافہ میں پہنچائیں گے پھر تو ان کو یروشلیم کو لے جانا حیکل کی تعمیر کا آغاز اور سلمان نے اسرائیل کے ملک میں کے سب پردیسیوں کو شمار کیا جیسے اس کے باپ دعوت نے ان کو شمار کیا تھا اور وہ ایک لاکھ ترپن ہزار چھ سو نکلے اور اس نے ان میں سے ستر ہزار کو باربرداری پر اور اسی ہزار کو پہاڑ پر پتھر کاٹنی کے لیے اور تین ہزار چھ سو کو لوگوں سے کام لینے کے لیے ناصر ٹھہرایا تیسرا باب پیتل کے دو ستون اور سلمان یروشلیم میں کوہ موریا پر جہاں اس کے باپ دعوت نے رویت دیکھی اسی جگہ جسے دعوت نے تیاری کر کے مقرر کیا یعنی ارنان یبوسی کے کھلے ہان میں خداوند کا گھر بنانے لگا اور اس نے اپنی سلطنت کے چوتھے برس کے دوسرے مہینے کی دوسری تاریخ کو بنانا شروع کیا اور جو بنیاد سلمان نے خدا کے گھر کی تعمیر کے لیے ڈالی وہ یہ ہے اس کا طول ہاتھوں کے حساب سے پہلے ناپ کے موافق ساٹھ ہاتھ اور ارز بیس ہاتھ تھا اور گھر کے سامنے کے اسارے کی لمبائی گھر کی چوڑائی کے مطابق بیس ہاتھ اور انچائی ایک سو بیس ہاتھ تھی اور اس نے اسے اندر سے خالص سونے سے مڈھا اور اس نے بڑے گھر کی چھت سنوبر کے تختوں سے پٹوائی بنائی اور خوبصورتی کے لیے اس نے اس گھر کو بیش قیمت چوہر سے آرہاستہ کیا اور سونا پروائی کا سونا تھا اور اس نے گھر کو یعنی اس کے شہتیروں چوکٹوں دیواروں اور کیواروں کو سونے سے مڈھا اور دیواروں پر کروبیوں کی صورت کندہ کی اور اس نے پاک ترین مکان بنایا جس کی لمبائی گھر کی چوڑائی کے مطابق بیس ہاتھ اور اس کی چوڑائی بیس ہاتھ تھی اور اس نے اسے چھے سو کنتار چوکے سونے سے مڈھا اور کیلوں کا وزن پچاس مسکال سونے کا تھا اور اس نے اوپر کی کوٹریاں بھی سونے سے مڈھی اور اس نے پاک سے مڈھا اور کروبیوں کے بازو بیس ہاتھ لمبے تھے ایک کروبی کا ایک بازو پانچ ہاتھ کا گھر کی دیوار تک پہنچا ہوا اور دوسرا بازو بھی پانچ ہاتھ کا دوسرے کروبی کے بازو تک پہنچا ہوا تھا اور دوسرے کروبی کا ایک بازو پانچ ہاتھ کا گھر کی ان کروبیوں کے پر بیس ہاتھ تک پھیلے ہوئے تھے اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے تھے اور ان کے موں اس گھر کی طرف تھے اور اس نے پردہ آسمانی اور ارگوانی اور کرمزی کپڑے اور مہین کتان سے بنایا اور اس پر کروبیوں کو کڑھوایا اور اس نے گھر کے سامنے پینتیس پینتیس ہاتھ اونچے دو ستون بنائے اور ہر ایک کے سرے پر پانچ ہاتھ کا تاج تھا اور اس نے الہام گاہ میں زنجیریں بنا کر ستونوں کے سروں پر لگائیں اور ایک سو انار بنا کر زنجیروں میں لگا دئیے اور اس نے حیکل کے آگے ان ستونوں کو ایک کو دہنے اور دوسرے کو بائیں طرف کھڑا کیا اور جو دہنے تھا اس کا نام یاقین اور جو بائیں تھا اس کا نام بوئز رکھا چوتھا باب حیکل کے لیے سازو سامان اور اس نے پیتل کا ایک مذہبہ بنایا اس کی لمبائی بیس ہاتھ اور چوڑائی بیس ہاتھ اور انچائی دس ہاتھ تھی اور اس نے ایک ڈھالا ہوا بڑا ہوس بنایا جو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک دس ہاتھ تھا وہ گول تھا اور اس کی انچائی پانچ ہاتھ تھی اور اس کا گھیر تیس ہاتھ کے نام کا تھا اور اس کے نیچے بیلوں کی صورتیں اس کے گردہ گرد دس دس ہاتھ تک تھی اور اس بڑے ہوس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھی یہ بیل دو قطاروں میں تھے اور اسی کے ساتھ ڈھالے گئے تھے اور وہ بارہ بیلوں پر دھرا ہوا تھا تین کا روخ شمال کی طرف اور تین کا روخ مغرب کی طرف اور تین کا روخ جنوب کی طرف اور تین کا روخ مشرق کی طرف تھا اور وہ بڑا خوز ان کے اوپر تھا اور ان سب کی پچھلے عزا اندر کی روخ تھے اس کی موٹائی چار انگل کی تھی اور اس کا کنارہ پیالے کے کنارے کی طرح اور سوسن کے پھول سے مشابہ تھا اس میں تین ہزار بت کی سمائی تھی اور اس نے دس ہوس بھی بنائے اور پانچ دہنی اور پانچ بائیں طرف رکھے تاکہ ان میں سوختنی قربانی کی چیزیں دھوئی جائیں ان میں وہ انہی چیزوں کو دھوتے تھے پر وہ بڑا خوز کاہنوں کے نہانے کے لیے تھا اور اس نے سونے کے دس شمادان اس حکم کے موافق بنائے جو ان کے بارے میں ملا تھا اس نے ان کو حیکل میں پانچ دہنی اور پانچ بائیں طرف رکھا اور اس نے دس میزیں بھی بنائیں اور ان کو حیکل میں پانچ دہنی اور پانچ بائیں طرف رکھا اور اس نے سونے کے سو کٹورے بنائے اور اس نے کاہنوں کا سہن اور بڑا سہن اور اس سہن کے دروازوں کو بنایا اور ان کے کیواروں کو پیتل سے منڈھا اور اس نے اس بڑے ہوس کو مشرک کی طرف دہنے ہاتھ جنوبی روح پر رکھا اور ہورام نے برتن اور بیلچے اور کٹورے بنائے سو ہورام نے اس کام کو جسے وہ سلیمان بادشاہ کے لیے خدا کے گھر میں کر رہا تھا تمام کیا یعنی دونوں ستون اور قرے اور دونوں تاج جو ان دونوں ستونوں پر تھے اور ستونوں کی چوٹی پر کے تاجوں کے دونوں گروں کو دھانکنے کی دونوں جالیاں اور دونوں جالیوں کے لیے چار سو انار یعنی ہر جالی کے لیے اناروں کی دو دو گتارے تاکہ ستونوں پر کے تاجوں کے دونوں گرے دھک جائیں اور اس نے کرسیاں بھی بنائی اور ان کرسیوں پر ہوس لگائے اور ایک بڑا خوز اور اس کے نیچے بارہ بیل اور دیگیں بیلچے اور کانٹے اور اس کے سب ضروف اس کے باپ غرام نے سلیمان بادشاہ کے لیے خداون کے گھر کے لیے جھلکتے ہوئے پیتل کے بنائے اور بادشاہ نے ان سب کو یردن کے میدان میں سکات اور سریدہ کی درمیان کی چتنی مٹی میں ڈھالا اور سلیمان نے یہ سب ضروف اس کسرت سے بنائے کہ اس پیتل کا وزن معلوم نہ ہو سکا اور سلیمان نے ان سب ضروف کو جو خدا کے گھر میں تھے بنایا یعنی سونے کی قربانگاہ اور وہ میزے بھی جن پر نظر کی روٹیاں رکھی جاتی تھی اور خالص سونے کے شمادان ماں چراغوں کے تاکہ وہ دستور کے موافق الہامگاہ کے آگے روشن رہیں اور سونے بلکہ کندن کے پھول اور چراغ اور چمٹے اور گلگیر اور کٹورے اور چمچے اور بخوردان خالص سونے کے اور مسکن کا مدخل یعنی اس کے اندرونی دروازے پاک ترین مقام کے لیے اور گھر یعنی حیکل کے دروازے سونے کے تھے پانچوام باب اس طرح سب کام جو سلیمان نے خداون کے گھر کے لیے بنوایا ختم ہوا اور سلیمان اپنے باپ دعوت کی مقدس کی ہوئی چیزوں یعنی سونے اور چاندی اور سب ضروف کو اندر لے آیا اور ان کو خدا کے گھر کے خزانے میں رکھ دیا اہد کا صندوق حیکل میں لائے جاتا ہے تب سلیمان نے اسرائیل کے بزرگوں اور قبیلوں کے سب رئیسوں یعنی بنی اسرائیل کے ابائی خاندانوں کے سرداروں کو یروشلیم میں اکٹھا کیا تاکہ وہ دعوت کے شہر سے جو سیون ہے خداون کے اہد کا صندوق لے آئے اور اسرائیل کے سب لوگ ساتھ میں مہینے کی عید میں بادشاہ کے پاس جمع ہوئے اور اسرائیل کے سب بزرگ آئے اور لاویوں نے صندوق اٹھایا اور وہ صندوق کو اور خیمہ اجتماع کو اور سب مقدس ضروف کو جو اس خیمے میں تھے لے آئے ان کو لاوی کاہن لائے تھے اور سلیمان بادشاہ اور اسرائیل کی ساری جماعت میں جو اس کے پاس اکٹھی ہوئی تھی صندوق کے آگے کھڑے ہو کر بھیڑ بکریاں اور بیل زباہ کیے ایسا کہ کسرت کی وجہ سے ان کا شمار و حساب نہیں ہو سکتا تھا اور کاہنوں نے خداون کے عہد کے صندوق کو اس کی جگہ مسکن کی الہام گاہ میں جو پاک ترین مکان ہے یعنی کروبیوں کے بازووں کے نیچے لا کر رکھا اور کروبی اپنے بازو صندوق کی جگہ کے اوپر پھیلائے ہوئے تھے اور یوں کروبی صندوق اور اس کی چوبوں کے اوپر سے ڈھانکے ہوئے تھے اور وہ چوبیں ایسی لمبی تھی کہ ان کے سرے صندوق سے نکلے ہوئے الہام گاہ کے آگے دکھائی دیتے تھے پر باہر سے نظر نہیں آتے تھے اور وہ آج کے دن تک وہی ہیں اور اس صندوق میں کچھ نہ تھا سوا پتھر کی ان دو لوہوں کے جن کو موسیٰ نے حورب پر اس میں رکھا تھا جب خداون نے بنی اسرائیل سے جس وقت تو مصر سے نکلے تھے اہد باندھا خداون کا جلال اور ایسا ہوا کہ جب کاہن پاک مکان سے نکلے کیونکہ سب کاہن جو حاضر تھے اپنے کو پاک کر کے آئے تھے اور باری باری خدمت نہیں کرتے تھے اور لاوی جو گاتے تھے وہ سب کے سب جیسے آصف اور ہیمان اور یدو تون اور ان کے بیٹے اور ان کے بھائی کتانی کپڑے سے ملبس ہو کر اور جھانج اور ستار اور بربت لیے ہوئے مذہبے کے مشرقی کنارے پر کھڑے تھے اور ان کے ساتھ ایک سو بیس کاہن تھے جو نرسنگے پھونک رہے تھے تو ایسا ہوا کہ جب نرسنگے پھونکنے والے اور گانے والے مل گئے تاکہ خداون کی حمد اور شکر گزاری میں ان سب کی ایک آواز سنائی دے اور جب نرسنگوں اور جھانجوں اور موسیقی کے سب سازوں کے ساتھ انہوں نے اپنی آواز بلند کر کے خداون کی ستائش کی کہ وہ بھلا ہے کیونکہ اس کی رحمت عبدی ہے تو وہ گھر جو خداون کا مسکن ہے عبر سے بھر گیا یہاں تک کہ کاہن عبر کے سبب سے خدمت کے لیے کھڑی نہ رہ سکی اس لیے کہ خدا کا گھر خداون کے جلال سے معمور ہو گیا تھا چھٹا باب سلمان کا قوم سے خطاب تب سلمان نے کہا خداون نے فرمایا ہے کہ وہ گہری تاریکی میں رہے گا لیکن میں نے ایک گھر تیرے رہنے کے لیے بلکہ تیری دائمی سکونت کے واسطے ایک جگہ بنائی ہے اور بادشاہ نے اپنا مو پھیرا اور اسرائیل کی ساری جماعت کو برکت دی اور اسرائیل کی ساری جماعت کھڑی رہی سو اس نے کہا خداون اسرائیل کا خدا مبارک ہو جس نے اپنے مو سے میرے باپ دعوت سے کلام کیا اور اسے اپنے ہاتھوں سے یہ کہہ کر پورا کیا کہ جس دن سے میں اپنی قوم کو ملک مصر سے نکال لائا تب سے میں نے اسرائیل کی سب قبیلوں میں سے نہ تو کسی شہر کو چنا تاکہ اس میں گھر بنایا جائے اور وہاں میرا نام ہو اور نہ کسی مرد کو چنا تاکہ وہ میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو پر میں نے یروشلیم کو چنا کہ وہاں میرا نام ہو اور دعوت کو چنا تاکہ وہ میری قوم اسرائیل پر حاکم ہو اور میرے باپ دعوت کے دل میں تھا کہ خداون اسرائیل کے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بنائے پر خداون نے میرے باپ دعوت سے کہا چونکہ میرے نام کے لیے ایک گھر بنانے کا خیال تیرے دل میں تھا سو تُو نے اچھا کیا کہ اپنے دل میں ایسا تھانا تو بھی تُو اس گھر کو نہ بنانا بلکہ تیرا بیٹا جو تیرے سلپ سے نکلے گا وہی میرے نام کے لیے گھر بنائے گا اور خداون نے اپنی وہ بات جو اس نے کہی تھی پوری کی کیونکہ میں اپنے باپ دعوت کی جگہ اٹھا ہوں اور جیسا خداون نے وعدہ کیا تھا میں اسرائیل کے تخت پر بیٹھا ہوں اور میں نے خداون اسرائیل کے خدا کے نام کے لیے اس گھر کو بنایا ہے اور وہیں میں نے وہ صندوق رکھا ہے جس میں خداون کا وہ اہد ہے جو اس نے بنی اسرائیل سے کیا سلمان کی مناجات اور سلمان نے اسرائیل کی ساری جماعت کی روبرو خداون کے مذہبے کے آگے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ پھیلائے کیونکہ سلمان نے پانچ ہاتھ لمبا اور پانچ ہاتھ چوڑا اور تین ہاتھ اونچا پیتل کا ایک ممبر بنا کر سہن کے بیچ میں اسے رکھا تھا اسی پر وہ کھڑا تھا سو اس نے اسرائیل کی ساری جماعت کی روبرو گھٹنے ٹے کے اور آسمان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہنے لگا اے خداوند اسرائیل کے خدا تیری مانند نہ تو آسمان میں نہ زمین پر کوئی خدا ہے تو اپنے ان بندوں کے لیے جو تیرے حضور اپنے سارے دل سے چلتے ہیں اہد اور رحمت کو نگاہ رکھتا ہے تُو نے اپنے بندے میرے باپ دعوت کے حق میں وہ بات قائم رکھی جس کا تُو نے اس سے وعدہ کیا تھا تُو نے اپنے موں سے فرمایا اور اسے اپنے ہاتھ سے پورا کیا جیسا آج کے دن ہے اب اے خداوند اسرائیل کی خدا اپنے بندے میرے باپ دعوت کے ساتھ اس قول کو بھی پورا کر جو تُو نے اس سے کیا تھا کہ تیرے ہاں میرے حضور اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمی کی کمی نہ ہوگی بشرتے کہ تیری اولاد جیسے تُو میرے حضور چلتا رہا ویسے ہی میری شریعت پر عمل کرنے کے لیے اپنی راہ کی احتیاط رکھے اور اب اے خداوند اسرائیل کے خدا جو کول تُو نے اپنے بندے دعوت سے کیا تھا وہ سچا ثابت کیا جائے لیکن کیا خدا فی الحقیقت آدمیوں کے ساتھ زمین پر سکونت کرے گا دیکھ آسمان بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تُو سما نہیں سکتا تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جسے میں نے بنایا تو بھی اے خداوند میرے خدا اپنے بندے کی دعا اور مناجات کا لحاظ کر کے اس فریاد اور دعا کو سن لے جو تیرا بندہ تیرے حضور کرتا ہے تاکہ تیری آنکھیں اس گھر کی طرف یعنی اسی جگہ کی طرف جس کی بابت تُو نے فرمایا کہ میں اپنا نام وہاں رکھوں گا دن اور رات کھلی رہیں تاکہ تُو اس دعا کو سنیں جو تیرا بندہ اس مقام کی طرف رخ کر کے تجھ سے کرے گا اور تُو اپنے بندے اور اپنی قوم اسرائیل کی مناجات کو جب وہ اس جگہ کی طرف رخ کر کے کریں تو سن لینا بلکہ تُو آسمان پر سے جو تیری سکونت کا ہے سن لینا اور سن کر معاف کر دینا اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کا گناہ کرے اور اسے قسم کھلانے کے لیے اس کو حلف دیا جائے اور وہ آ کر اس گھر میں تیرے مذہبے کی آگے قسم کھائے تو تُو آسمان پر سے سن کر عمل کرنا اور اپنے بندوں کا انصاف کر کے بدکار کو سزا دینا تاکہ اس کے عامال کو اسی کے سر ڈالے اور صادق کو راست تھہرانا تاکہ اس کی صداقت کے مطابق اسے جزا دے اور اگر تیری قوم اسرائیل تیرا گناہ کرنے کے باعث اپنے دشمنوں سے شکست کھائی اور پھر تیری طرف فرجو لائے اور تیرے نام کا اقرار کرکی اس گھر میں تیرے حضور دعا اور مناجات کرے تو تُو آسمان پر سے سن کر اپنی قوم اسرائیل کی گناہ کو بخش دینا اور ان کو اس ملک میں جو تُو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دیا ہے پھر لے آنا اور جب اس سبب سے کہ انہوں نے تیرا گناہ کیا ہو آسمان بند ہو جائے اور بارش نہ ہو اور وہ اس مقام کی طرف رخ کر کے دعا کرے اور تیرے نام کا اقرار کرے اور اپنے گناہ سے باز آئیں جب تُو ان کو دکھ دے تو تُو آسمان پر سے سن کر اپنے بندوں اور اپنی قوم اسرائیل کا گناہ محاف کر دینا کیونکہ تُو نے ان کو اس اچھی راہ کی تعلیم دی جس پر ان کو چلنا فرض ہے اور اپنے ملک پر جسے تُو نے اپنی قوم کو میراز کے لیے دیا ہے می برسانا اگر ملک میں کال ہو اگر وبا ہو اگر بادی سموم یا گروئی تڈی یا کملہ ہو اگر ان کے دشمن ان کے شہروں کے ملک میں ان کو گھیر لے غرص کیسی ہی بلا یا کیسا ہی روب ہو تُو جو دعا اور منجاد کسی ایک شخص یا تیری ساری قوم اسرائیل کی طرف سے ہو جن میں سے ہر شخص اپنے دکھ اور رنج کو جان کر اپنے ہاتھ اس گھر کی طرف پھیلائے تو تُو آسمان پر سے جو تیری سکونت کہا ہے سن کر معاف کر دینا اور ہر شخص کو جس کے دل کو تُو جانتا ہے اس کی سب روش کے مطابق بدلا دینا کیونکہ فقط تُو ہی بنی آدم کے دلوں کو جانتا ہے تاکہ جب تک وہ اس ملک میں جسے تُو نے ہمارے باپ دادا کو دیا جیتے رہیں تیرا خوف مان کر تیری راہوں میں چلیں اور وہ پردیسی بھی جو تیری قوم اسرائیل میں سے نہیں ہے جب وہ تیرے بزرگ نام اور قوی ہاتھ اور تیرے بلند بازو کے سبب سے دور ملک سے آئے اور آ کر اس گھر کی طرف رخ کر کے دعا کرے تو تُو آسمان پر سے جو تیری سکونت کہا ہے سن لینا اور جس جس بات کے لیے وہ پردیسی تجھ سے فریاد کرے اس کے مطابق کرنا تاکہ زمین کی سب قومیں تیرے نام کو پہچانی اور تیری قوم اسرائیل کی طرح تیرا خوف مانی اور جان لی کہ یہ گھر جسے میں نے بنایا ہے تیرے نام کا کہلاتا ہے اگر تیرے لوگ خواہ کسی راستے سے تُو ان کو بھیجے اپنی دشمن سے لڑنے کو نکلی اور اس شہر کی طرف جسے تُو نے چنا ہے اور اس گھر کی طرف جسے میں نے تیرے نام کیلئے بنایا ہے رخ کر کے تُجھ سے دعا کری تو تُو آسمان پر سے ان کی دعا اور مناجات کو سن کر ان کی حمایت کرنا اگر وہ تیرا گناہ کری کیونکہ کوئی انسان نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو تو تُو ان سے ناراض ہو کر ان کو دشمن کے حوالے کر دے ایسا کہ وہ دشمن ان کو اسیر کر کے دور یا نزدیک ملک میں لے جائے تو بھی اگر وہ اس ملک میں جہاں اسیر ہو کر پہنچائے گئے ہوش میں آئیں اور رجول آئیں اور اپنی اسیری کے ملک میں تجھ سے مناجات کریں اور کہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہم پیڑی چال چلیں اور ہم نے شرارت کی سو جو جو تیری سکونت کا ہے ان کی دعا اور مناجات سن کر ان کی حمایت کرنا اور اپنی قوم کو جس نے تیرا گناہ کیا ہو مواف کر دینا پس اے میرے خدا میں تیرے منت کرتا ہوں کہ اس دعا کی طرف جو اس مقام میں کی جائے تیری آنکھیں کھلی اور تیرے کان لگے رہے سو اب اے خدا ون خدا تو اپنی قوت کے صندوق سمیت اٹھ کر اپنی آرام گاہ میں داخل ہو اے خدا ون خدا تیرے کہن نجات سے ملبس ہوں اور تیرے مقدس نیکی میں مگن رہے اے خدا ون خدا تو اپنے ممسو کی دعا نامنظور نہ کر تو اپنے بندے دعوت پر کی رحمتیں یاد فرما ساتھ ماں باب حیکل کی مخصوصیت اور جب سلیمان دعا کر چکا تو آسمان پر سے آگ اتری اور سوختنی قربانی اور زبیہوں کو بسم کر دیا اور مسکن خدا ون کے جلال سے معمور ہو گیا اور کہن خدا ون کے گھر میں داخل نہ ہو سکے اس لیے کہ خدا ون کا گھر خدا جلال سے معمور تھا اور جب آگ نازل ہوئی اور خدا ون کا جلال اس گھر پر چھا گیا تو سب بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے سو انہوں نے وہیں فرش پر موں کے بل زمین تک جھک کر سجدہ کیا اور خدا ون کا شکر ادا کیا کہ وہ بھلا ہے کیونکہ اس کی رحمت عبدی ہے تب بادشاہ اور سب لوگوں نے خدا ون کے آگے زبیح زبا کیے اور سلمان بادشاہ نے بائیس ہزار بیلوں اور ایک لاکھ بیس ہزار بھیڑ بکریوں کی قربانی چڑھائی یوں بادشاہ اور سب لوگوں نے خدا کے گھر کو مخصوص کیا اور کہن اپنے اپنے منصب کے مطابق کھڑے تھے اور لاوی بھی خدا ون کے لیے موسیقی کے ساز لیے ہوئے تھے جن کو دعوت بادشاہ نے خدا ون کا شکر بجا لانے کو بنایا تھا جب اس نے ان کے ذریعے سے اس کی ستائش کی تھی کیونکہ اس کی رحمت عبدی ہے اور کہن ان کے آگے نرسنگے پھوکتے رہے اور سب اسرائیلی کھڑے رہے اور سلمان نے اس سہن کے بیچ کے حصے کو جو خدا ون کے گھر کے سامنے تھا مقدس کیا کیونکہ اس نے وہاں سوختنی قربانیوں اور سلامتی کی قربانیوں کی چربی چڑھائی کیونکہ پیتل کے اس مذہبے پر جسے سلمان نے بنایا تھا سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور چربی کے لیے گنجائش نہ تھی اور سلمان اور اس کے ساتھ حماد کے مدخل سے مصر کی ندی تک کے سب اسرائیلیوں کی بہت بڑی جماعت نے اس موقع پر سات دن تک عید منائی اور کرنے میں اور سات دن عید منانے میں لگے رہے اور سات مہینے کی تئیسمی تاریخ کو اس نے لوگوں کو رخصت کیا تاکہ وہ اس نیکی کے سبب سے جو خدا نے دعود اور سلمان اور اپنی قوم اسرائیل سے کی تھی خوش اور شاد مان ہو کر اپنے دیروں کو جائیں خدا سلمان پر دوبارہ ظاہر ہوتا ہے یوں سلمان نے خدا ون کا گھر اور بادشاہ کا گھر تمام کیا اور جو کچھ سلمان نے خدا ون کے گھر میں اور اپنے گھر میں بنانا چاہا اس نے اسے بخوبی انجام تک پہنچایا اور خدا ون رات کو سلمان پر ظاہر ہوا اور اس جگہ کو اپنے واسطے چن لیا کہ یہ قربانی کا گھر ہو اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو یا تیڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجار ڈالیں یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا اب سے جو دعا اس جگہ کی جائے گی اس پر میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے رہیں گے کیونکہ میں نے اس گھر کو اب چنا اور مقدس کیا ہے کہ میرا نام یہاں صدا رہے اور میری آنکھیں اور میرا دل برابر یہیں لگے رہیں گے اور تو اگر میرے حضور ویسے ہی چلی جیسے تیرا باپ دعوت چلتا رہا اور جو کچھ میں نے تجھے حکم کیا اس کے مطابق عمل کرے اور میرے آئین اور احکام کو مانے تو میں تیرے تخت سلطنت کو قائم رکھوں گا جیسا میں نے تیرے باپ دعوت سے اہد کر کے کہا تھا کہ اسرائیل کا سردار ہونے کے لیے تیرے ہاں مرد کی کبھی کمی نہ ہوگی اور اگر تم برگشتہ ہو جاؤ اور میرے آئین اور احکام کو جن کو میں نے تمہارے آگے رکھا ہے ترک کر دو اور جا کر غیر معبودوں کی عبادت کرو اور ان کو سجدہ کرو تو میں ان کو اپنے اس ملک سے جو میں نے ان کو دیا ہے جڑ سے اکھار ڈالوں گا اور اس گھر کو جسے میں نے اپنی نام کے لیے مقدس کیا ہے اپنے سامنے سے دور کر دوں گا اور اس کو سب قوموں میں ضرب المثل اور انگوش نما بنا دوں گا اور یہ گھر جو ایسا آلی شان ہے سو ہر ایک جو اس کے پاس سے گزرے گا حیران اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو جو ان کو ملک مصر سے نکال لیا تھا ترک کیا اور غیر معبودوں کو اختیار کر کے ان کو سجدہ کیا اور ان کی عبادت کی اسی لیے خداوند نے ان پر یہ ساری مصیبت نازل کی آٹھوہ باب سلیمان کی کامیابیاں اور بیس برس کے آخر میں جن میں سلیمان نے خداوند کا گھر اور اپنا گھر بنایا تھا یوں ہوا کہ سلیمان نے ان شہروں کو جو حرام نے سلیمان کو دیئے تھے پھر تعمیر کیا اور بنی اسرائیل کو وہاں بسایا اور سلیمان حماد زوبہ کو جا کر اس پر غالب بنائے تھے اور اس نے اوپر کے بیت ہورون اور نیچے کے بیت ہورون کو بنایا جو دیواروں اور پھاٹکوں اور اڑبنگوں سے مضبوط کیے ہوئے شہر تھے اور بالت اور خزانے کے سب شہر جو سلیمان کے تھے اور رتھوں کے سب شہر اور سواروں کے شہر اور جو کچھ سلیمان چاہتا تھا کہ یروشلیم اور لبنان اور اپنی مملکت کی ساری سرزمین میں بنائے وہ سب بنایا اور وہ سب لوگ جو ہتیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں میں سے باقی رہ گئے تھے اور اسرائیلی نہ تھے انہی کی اولاد جو ان کے بعد ملک میں باقی رہ گئی تھی جسے بنی اسرائیل نے نابود نہیں کیا اسی میں سے سلیمان نے بیگاری مقرر کیے جیسا آج کے دن ہے پر سلیمان نے اپنے کام کے لیے بنی اسرائیل میں سے کسی کو غلام نہ بنایا بلکہ وہ جنگی مرد اور اس کے لشکروں کے سردار اور اس کے سو پچانس تھے اور سلیمان فیراؤن کی بیٹی کو دعوت کے شہر سے اس گھر میں جو اس کے لیے بنایا تھا لے آیا کیونکہ اس نے کہا کہ میری بیوی اسرائیل کے بادشاہ دعوت کے گھر میں نہیں رہے گی کیونکہ وہ مقام مقدس ہیں جن میں خداوند کا صندوق آگیا ہے تب سلیمان خداوند کے لیے خداوند کے اس مذہبے پر جس کو اس نے اسارے کے سامنے بنایا تھا سوختنی قربانیاں چڑھانے لگا وہ ہر روز کے فرض کے مطابق جیسا موسیٰ نے حکم دیا تھا ثبتوں اور نئے چاندوں اور سال میں تین بار مقررہ عیدوں یعنی فتیری روٹی کی عید اور ہفتوں کی عید اور خیموں کی عید پر قربانی کرتا تھا اور اس نے اپنے باپ دعوت کے حکم کے موافق کہنوں کے فریقوں کو ہر روز کے فرض کے مطابق ان کے کام پر اور لاویوں کو ان کی خدمت پر مقرر کیا تاکہ وہ کہنوں کیونکہ مرد خدا دعوت نے ایسا ہی حکم دیا تھا اور وہ بادشاہ کے حکم سے جو اس نے کہنوں اور لاویوں کو کسی بات کی نسبت یا خزانوں کے حق میں دیا تھا باہر نہ ہوئے اور سلمان کا سارا کام خداون کے گھر کی بنیاد ڈالنے کے دن سے اس کے تیار ہونے تک تمام ہوا اور خداون کا گھر پورا بن گیا تب سلمان اسیون جابر اور ایلوت کو گیا جو ملک ادوم میں سمندر کے کنارے ہیں اور حرام نے اپنے نوکروں کے ہاتھ سے جہازوں اور ملاہوں کو جو سمندر سے واقف تھے اس کے سلمان بادشاہ کے پاس لائے نو مام باب سبا کی ملکہ سلمان کی مراقعات کو آتی ہے جب سبا کی ملکہ نے سلمان کی شہرت سنی تو وہ مشکل سوالوں سے سلمان کو آزمانے کے لیے بہت بڑی جلو اور امٹھوں کے ساتھ جن پر مسالے اور بافراد سونا اور پاس آ کر جو کچھ اس کے دل میں تھا اس سب کی بابت اس سے گفتگو کی سلمان نے اس کے سب سوالوں کا جواب اسے دیا اور سلمان سے کوئی بات پوشیدہ نہ تھی کہ وہ اس کو بتا نہ سکا جب سبا کی ملکہ نے سلمان کی دانش مندی کو اور اس گھر کو جو اس نے بنایا تھا اور اس کے دسترخواں کی نیمت اور اس کے خادموں کی نشست اور اس کے ملازموں کی حاضر باشی اور ان کی پوشاک اور اس کے ساکھیوں اور ان کے لباس کو اور اس زینے کو جس سے وہ خداون کے مسکن کو جاتا تھا دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی تو بھی جب تک میں نے آگر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیا ان کی باتوں کو باور نہ کیا اور دیکھ جتنی بڑی تیری حکمت ہے اس کا آدھا بیان بھی میرے آگے نہیں ہوا تو اس شہرت سے بڑھ کر ہے جو میں نے سنی تھی خوش نصیم ہے تیرے لوگ اور خوش نصیم ہے تیرے یہ ملازم جو صدا تیرے حضور کھڑی رہتے اور تیری حکمت سنتے ہیں خداون تیرا خدا مبارک ہو جو تجھ سے ایسا راضی ہوا کہ تجھ کو اپنی تخت پر بٹھایا تا کہ تُو خداون اپنی خدا کی طرف سے بادشاہ ہو چونکہ تیری خدا کو اسرائیل سے محبت تھی کہ ان کو ہمیشہ کے لیے قائم کرے اس لیے اس نے تجھے ان کا بادشاہ بنایا تا کہ تُو عدل و انصاف کرے اور اس نے ایک سو بیس کنتار سونا اور مسالے کا بہت بڑا امبار اور جواہر سلیمان کو دیئے اور جو مسالے سبا کی ملکہ نے سلیمان بادشاہ کو دیئے ویسے پھر کبھی میسر نہ آئے اور حرام کے نوکر بھی اور سلیمان کے نوکر جو افیر سے سونا لاتے تھے وہ چندن کے درخت اور جواہر بھی لاتے تھے اور بادشاہ نے چندن کی لکڑی سے خداون کے گھر کے لیے اور شاہی محل کے لیے چبوترے اور گانے والوں کے لیے بربت اور ستار تیار کرائے اور ایسی چیزیں یہودہ کے ملک میں پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی اور سلیمان بادشاہ نے سبا کی ملکہ کو جو کچھ اس نے اس سے چاہا اور مانگا اس سے زیادہ جو وہ بادشاہ کے لیے لائی تھی دیا اور وہ لوٹ کر اپنی ملازموں سمیت اپنی مملکت کو چلی گئی سلیمان بادشاہ کی دولت و سروت اور جتنا سونا سلیمان کے پاس ایک سال میں آتا تھا اس کا وزن چھے سو چھے سٹھ کنتار سونے کا تھا یہ اس کے علاوہ تھا جو بیوپاری اور سوداغر لاتے تھے اور عرب کے سب بادشاہ اور ملک کے حاکم سلیمان کے پاس سونا اور چاندی لاتے تھے اور سلیمان بادشاہ نے پیٹے ہوئے سونے کی دو سو بڑی ڈھالیں بنوائیں چھے سو مسکال پیٹا ہوا سونا ایک ایک ڈھال میں لگا اور اس نے پیٹے ہوئے سونے کی تین سو ڈھالیں اور بنوائیں ایک ایک ڈھال میں تین سو مسکال سونا لگا اور بادشاہ نے ان کو لبنانی بن کے گھر میں رکھا اس کے سوا بادشاہ نے ہاتھی دانت کا ایک بڑا تخت بنوائا اور اس پر خالص سونا منڈوایا اور اس تخت کے لیے چھے سیڑیاں اور سونے کا ایک پائیدان تھا یہ سب تخت سے جڑے ہوئے تھے اور بیٹھنے کی جگہ کی دونوں طرف ایک ایک ٹیک تھی اور ان ٹیکوں کے برابر دو شیر ببر کھڑے تھے اور کبھی نہیں بنا تھا اور سلمان بادشاہ کے پینے کے سب برطن سونے کے تھے اور لبنانی بن کے گھر کے سب برطن خالص سونے کے تھے سلمان کے ایام میں چاندی کی کچھ قدر نہ تھی کیونکہ بادشاہ کے پاس جہاز تھے جو ہرام کے نوکروں کے ساتھ ترسیز کو جاتے تھے ترسیز کی یہ جہاز تین برس میں ایک بار سونا اور چاندی اور ہاتھی دانت اور بندر اور مور لے کر آتے تھے سو سلمان بادشاہ دولت اور حکمت میں روئے زمین کے سب بادشاہوں سے پڑھ گیا اور روئے زمین کے سب بادشاہ سلمان کے دیدار کے مشتاق تھے تا کہ وہ اس کی حکمت کو جو خدا نے اس کے دل میں ڈالی تھی سنے اور وہ سال بسال اپنا اپنا حدیہ یعنی چاندی کے برطن اور سونے کے برطن اور پوشاک اور ہتھیار اور مسالے اور گھوڑے اور خچر جتنے مقرر تھے لاتے تھے اور سلمان کے پاس گھوڑوں اور رتھوں کے لیے چار ہزار تھان اور بارہ ہزار سوار تھے جن کو اس نے رتھوں کے شہروں اور یروشلیم میں بادشاہ کے پاس رکھا اور وہ دریائے فرات سے فلسطیوں کے ملک بلکہ مصر کی حد تک سب بادشاہوں پر حکمران تھا اور بادشاہ نے یروشلیم میں افرات کی وجہ سے چاندی کو پتھروں کی مانند اور دیودار کے درختوں کو گولر کے ان درختوں کے برابر کر دیا جو نشیب کی سرزمین میں ہیں اور وہ مصر سے اور اور سب ملکوں سے سلمان کے لیے گھوڑے لیا کرتے تھے سلمان کے دور حکومت کا خلاصہ اور سلمان کے باقی کام شروع سے آخر تک کیا وہ ناتن نبی کی کتاب میں اور سیلانی اخیہ کی پشن گوئی میں اور عید و غیبین کی رویتوں کی کتاب میں جو اس نے یربام بن نباد کی بابت دیکھی مندرج نہیں ہے اور سلمان نے یروشلیم میں سارے اسرائیل پر چالیس برس سلطنت کی اور سلمان اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں دفن ہوا اور اس کا بیٹا روحبام اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا دسویں باب شمالی قبیلوں کی بغاوت اور روحبام سکم کو گیا اس لیے کہ سب اسرائیلی اسے بادشاہ بنانے کو سکم میں اکٹھے ہوئے تھے جب نبات کے بیٹے یوربام نے یہ سنا کیونکہ وہ مصر میں تھا جہاں وہ سلمان بادشاہ کے آگے سے بھاگ گیا تھا تو یوربام مصر سے لوٹا اور لوگوں نے اسے بلوا بھیجا سو یوربام اور سب اسرائیلی آئے اور رہبام سے کہنے لگے کہ تیرے باپ نے ہمارا جوا سخت کر رکھا تھا سو اب تو اپنے باپ کی اس سخت خدمت کو اور اس بھاری جوئے کو جو اس نے ہم پر ڈال رکھا تھا کچھ ہلکہ کر دے اور ہم تیری خدمت کریں گے اور اس نے ان سے کہا تین دن کے بعد پھر میرے پاس آنا چنانچہ وہ لوگ چلے گئے تب رہبام بادشاہ نے ان بزرگوں سے جو اس کے باپ سلمان کے حضور اس کے جیتے جی کھڑے رہتے تھے مشورت کی اور کہا تمہاری کیا صلاح ہے میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں انہوں نے اس سے کہا کہ اگر تو ان لوگوں پر مہربان ہو اور ان کو رازی کرے اور ان سے اچھی اچھی باتیں کہے تو وہ ہمیشہ تیری خدمت کریں گے لیکن اس نے ان بزرگوں کی صلاح کو جو انہوں نے اسے دی تھی چھوڑ کر ان جوانوں سے جنہوں نے اس کے ساتھ پرورش پائی تھی اور مجھ سے یہ درخواست کی ہے کہ اس جوے کو جو تیرے باپ نے ہم پر رکھا کچھ ہلکا کر ان جوانوں نے جنہوں نے اس کے ساتھ پرورش پائی تھی اس سے کہا تیرے باپ نے ہمارے جوے کو بھاری کیا پر تو اس کو ہمارے لئے کچھ ہلکا کر دے یوں جواب دینا اور ان سے کہنا کہ میری چھنگلی میرے باپ کی کمر سے بھی موٹی ہے اور میرے باپ نے تو بھاری جوا تم پر رکھا ہی تھا پر میں اس جوے کو اور بھی بھاری کروں گا میرے باپ نے تمہیں کوڑوں سے ٹھیک کیا پر میں تم کو بچھوں سے ٹھیک کروں گا اور جیسا بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ تیسرے دن میرے پاس پھرانا تیسرے دن یربعام اور سب لوگ رہبام کے پاس حاضر ہوئے تب بادشاہ نے ان کو سخت جواب دیا اور رہبام بادشاہ نے بزرگوں کی سلاح کو چھوڑ کر جوانوں کی سلاح کے موافق ان سے کہا کہ میرے باپ نے تمہارا جوا بھاری کیا پر میں اس کو اور بھاری کروں گا میرے باپ نے تم کو کھوڑوں سے ٹھیک کیا پر میں تم کو بچھووں سے ٹھیک کروں گا سو بادشاہ نے لوگوں کی نام آنی کیونکہ یہ خدا ہی کی طرف سے تھا تا کہ خدا جب سب اسرائیلیوں نے یہ دیکھا کہ بادشاہ نے ان کی نام آنی تو لوگوں نے بادشاہ کو جواب دیا اور یوں کہا کہ دعود کے ساتھ ہمارا کیا حصہ ہے یسی کے بیٹے کے ساتھ ہماری کچھ میرا آس نہیں اے اسرائیلیوں اپنے اپنے دیرے کو چلے جاؤ اب اے دعود اپنے ہی گھرانے کو سنبھال پس سب اسرائیلی اپنے دیروں کو چل دیئے لیکن ان بنی اسرائیل پر جو یہودہ کے شہروں میں رہتے تھے رہبام سلطنت کرتا رہا تب رہبام بادشاہ نے حضور رام کو جو بیگاریوں کا داروغہ تھا بھیجا لیکن ہو گیا پس اسرائیلی آج کے دن تک دعود کے گھرانے سے باغ گئی ہیں گیاروام باب سمیہ کی پیشن گوئی اور جب رہبام یروشلیم میں آ گیا تو اس نے اسرائیل سے لڑنے کے لیے یہودہ اور بنیامین کے گھرانے میں سے ایک لاکھ اسی ہزار چنے ہوئے جوان جو جنگی مرد تھے فراہم کیے تاکہ وہ پھر مملکت کو رہبام کے قبضے میں کرا دے لیکن خداون کا کلام مرد خدا سمایہ کو پہنچا کہ یہودہ کے بادشاہ سلمان کے بیٹے رہبام سے اور سارے اسرائیل سے جو یہودہ اور بنیامین میں ہیں کہہ کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ تم چڑھائی نہ کرنا اور نہ اپنے بھائیوں سے لڑنا تم اپنے اپنے گھر کو لوٹ جاؤ کیونکہ یہ معاملہ میری طرف سے ہے پس انہوں نے خداون کی باتی مان لی اور یوربام پر چڑھائی کیے بغیر لوٹ گئے رہبام شہروں کی قلعہ بندی کرتا ہے اور رہبام یروشلیم میں رہنے لگا اور اس نے یہودہ میں حفاظت کے لیے شہر بنائے چنانچہ اس نے بیت الہم اور اتام اور تکو اور بیت سور اور شوکو اور ادلام اور جات اور مریسہ اور زیف اور ادوریم اور لکیس اور عزیقہ اور سرعہ اور ایلون اور حبرون کو جو یہودہ اور بنیامین میں ہیں بنا کر قلعہ بند کر دیا اور اس نے قلوں کو بہت مضبوط کیا اور ان میں سرداروں کو مکرر کیا اور رسد اور تیل اور میک زخیرے کو رکھا اور ایک ایک شہر میں ڈھالے اور بھالے رکھوا کر ان کو نہائیت ہی مضبوط کر دیا اور یہودہ اور بنیامین اسی کے رہے قاہن اور لاوی یہودہ میں آتے ہیں اور قاہن اور لاوی جو سارے اسرائیل میں تھے اپنی اپنی سرحد سے نکل کر اس کے پاس آگئی کیونکہ لاوی اپنی گرد و نواہوں اور ملکیتوں کو چھوڑ کر یہودہ اور یروشلیم میں آئی تاکہ وہ خداون کے حضور کہانت کی خدمت کو انجام نہ دینے پائیں اور اس نے اپنی طرف سے اونچے مقاموں اور بکروں اور اپنے بنائے ہوئے بچھڑوں کے لیے قاہن مقرر کیے اور لاویوں کے پیچھے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے ایسے لوگ جنہوں نے خداون اسرائیل کے خدا دادا کے خدا کے حضور قربانی چڑھائیں سو انہوں نے یہودہ کی سلطنت کو طاقتور بنا دیا اور تین برس تک سلمان کے بیٹے رہبام کو قوی بنا رکھا کیونکہ وہ تین برس تک دعوت اور سلمان کی راہ پر چلتے رہے رہبام کا گھرانا اور رہبام نے محالات کو جو یریموت بن دعوت اور علیاب بن یسی کی بیٹی ابی خیل کی بیٹی تھی بیہ لیا اس کے اس سے بیٹے پیدا ہوئے یعنی یعوس اور سمریہ اور زہم اس کے بعد اس نے ابی سلوم کی بیٹی ماکہ کو بیہ لیا جس کے اس سے ابیہ اور اتی اور زیزہ اور سلومیت پیدا ہوئے اور رہبام ابی سلوم کی بیٹی ماکہ کو اپنی سب بیویوں اور حرموں سے زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ اس کی اٹھارہ بیویاں اور ساٹھ حرمے تھیں اور اس سے اٹھائیس بیٹے اور ساٹھ بیٹیاں پیدا ہوئیں اور رہبام نے ابیہ بن ماکہ کو پیش و مکرر کیا تاکہ اپنے بھائیوں میں سردار ہو کیونکہ اس کا ارادہ تھا کہ اسے بادشاہ بنائے اور اس نے خوشیاری کی اور اپنے بیٹوں کو یہودہ اور بنیامین کی ساری مملکت کے بیچ ہر فصیل دار شہر میں الگ الگ کر دیا یہودہ پر مصریوں کی یلغار اور یوں ہوا کہ جب رہبام کی سلطنت مستحکم ہو گئی اور وہ قوی بن گیا تو اس نے اور اس کے ساتھ سارے اسرائیل نے خداون کی شریعت کو ترک کیا اور رہبام بادشاہ کے پانچویں برس میں ایسا ہوا کہ مصر کا بادشاہ سیسک یروشلین پر چڑھ آیا اس لیے کہ انہوں نے خداون کی حکم عدولی کی تھی اور اس کے ساتھ بارہ سو رت اور ساٹھ ہزار سوار تھے اور لوبی اور سوکی اور کوشی لوگ جو اس کے ساتھ مصر سے آئے تھے بے شمار تھے اور اس نے یہودہ کے فصیلدار شہر لے لیے اور یروشلیم تک آیا تب سمایہ نبی روحبام کے اور یہودہ کے عمرہ کے پاس جو سیسک کے در کے مارے یروشلیم میں جمع ہو گئے تھے آیا اور ان سے کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم نے مجھ کو ترک کیا اسی لیے میں نے بھی تم کو سیسک کے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے تب اسرائیل کے عمرہ نے اور بادشاہ نے اپنی کو خاکسار بنایا اور کہا کہ خداوند صادق ہے جب خداوند نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی کو خاکسار بنایا تو خداوند کا کلام سمایہ پر نازل ہوا کہ انہوں نے اپنی کو خاکسار بنایا ہے سو میں ان کو حلاق نہیں کروں گا بلکہ ان کو کچھ رہائی دوں گا اور میرا غضب سیسک کے ہاتھ سے یروشلیم پر نازل نہ ہوگا تو بھی وہ اس کے خادم ہوں گے تاکہ وہ میری خدمت کو اور ملک ملک کی سلطنتوں کی خدمت کو جان لے سو مصر کا بادشاہ سیسک یروشلیم پر چڑھ آیا اور خداون کے گھر کے خزانے اور بادشاہ کے گھر کے خزانے لے گیا بلکہ وہ سب کچھ لے گیا اور سونے کی وہ ڈھالیں بھی جو سلیمان نے بنوائی تھی لے گیا اور رہبام بادشاہ نے ان کے بدلے پیتل کی ڈھالیں بنوائیں اور ان کو محافظ سپاہیوں کے سرداروں کو جو شاہی محل کی نگے بانی کرتے تھے سومپا اور جب بادشاہ خداون کے گھر میں جاتا تھا تو وہ محافظ سپاہی آتے اور ان کو اٹھا کر چلتے تھے اور پھر ان کو واپس لاکر سلا خانے میں رکھ دیتے تھے اور جب اس نے اپنی کو نیز یہودہ میں خوبیاں بھی تھی رہبام کے اہد حکومت کا خلاصہ سو رہبام بادشاہ نے قوی ہو کر یروشلیم میں سلطنت کی رہبام جب سلطنت کرنے لگا تو اکتالیس برس کا تھا اور اس نے یروشلیم میں یعنی اس شہر میں جو خداون نے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا تھا کہ اپنا نام وہاں رکھے سترہ برس سلطنت کی اور اس کی ماں کا نام نام امون تھا اور اس نے بدی کی کیونکہ اس نے خداون کی تلاش میں اپنا دل نہ لگایا اور رہبام کے کام اول سے آخر تک کیا وہ سمایہ نبی اور عید و غیبین کی تواریخوں میں جنگ رہی اور رہبام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور دعود کے شہر میں دفن ہوا اور اس کا بیٹا ابیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا تہروام باپ ابیہ کی یربام کے خلاف جنگ یربام بادشاہ کے اٹھارویں برس سے ابیہ یہودہ پر سلطنت کرنے لگا اس نے یروشلیم میں تین برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام مکایا تھا جو اورییل جبئی کی بیٹی تھی اور ابیہ اور یربام کے ترمیان جنگ ہوئی اور ابیہ جنگی سورماؤں کا لشکر یعنی چار لاکھ چنے ہوئے مرد لے کر لڑائی میں گیا اور یربام نے اس کے مقابلے میں آٹھ لاکھ چنے ہوئے مرد لے کر جو زبردست سورمہ تھے صف آرائی کی اور ابیہ سمریم کے پہاڑ پر جو افرائیم کے کوہستانی ملک میں ہے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے یربام اور سب اسرائیلیو میری سنو کیا تم کو معلوم نہیں کہ خداوند اسرائیل کی خدا نے اسرائیل کی سلطنت دعوت ہی کو اور اس کے بیٹوں کو نمک کے اہد سے ہمیشہ کے لیے دی ہے تو بھی نبات کا بیٹا یربام جو سلمان بن دعوت کا خادم تھا اٹھ کر اپنے آقا سے باغی ہوا اور اس کے پاس نکمی اور خبیص آدمی جمع ہو گئے جنہوں نے سلمان کے بیٹے روحبام کے مقابلے میں زور پکڑا جب روحبام ہنوز جوان اور نرم دل تھا اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور اب تمہارا خیال ہے کہ تم خداون کی بادشاہی کا جو دعوت کی اولاد کے ہاتھ میں ہے مقابلہ کرو اور تم بھاری امبو ہو اور تمہارے ساتھ وہ سنہلے بچڑے ہیں جن کو یربام نے بنایا کہ تمہارے معبود ہو کیا تم نے حارون کے بیٹوں اور لاویوں کو جو خداون کے کاہن تھے خارج نہیں کیا اور اور ملکوں کی قوموں کے طریقے پر اپنے لئے کاہن مقرر نہیں کیے ایسا کہ جو کوئی ایک بچڑا اور سات میڈے لے کر اپنی تکتیس کرنے آئے وہ ان کا جو حقیقت میں خدا نہیں ہے کاہن ہو سکے لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ خداون ہمارا خدا ہے اور ہم نے اسے ترق نہیں کیا ہے اور ہمارے ہارون کے بیٹے کاہن ہیں جو خداون کی خدمت کرتے ہیں اور لاوی اپنے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں اور وہ ہر صبح اور ہر شام کو خداون کے حضور سوخنی قربانیاں اور خوشبودار بخور جلاتے ہیں اور پاک میز پر نظر کی روٹیاں قائدے کے مطابق رکھتے اور سنہل شمادان اور اس کے چراغوں کو ہر شام کو روشن کرتے ہیں کیونکہ ہم خداون اپنے خدا کے حکم کو مانتے ہیں پر تم نے اس کو ترک کر دیا ہے اور دیکھو خدا ہمارے ساتھ ہمارا پیشوا ہے اور اس کے کہن تمہارے خلاف سانس باندھ کر زور سے پھونکنے کو نرسنگ لیے ہوئے ہیں اے بنی اسرائیل خداون اپنے باپ تادہ کے خدا سے مت لڑو کیونکہ تم کامیاب نہ ہوگے پر یوربان نے ان کے پیچھے کمین لگوا دی سو وہ بنی یہودہ کے آگے رہے اور کمین پیچھے تھی جب بنی یہودہ نے پیچھے نظر کی تو کیا دیکھا کہ لڑائی ان کے آگے اور پیچھے دونوں طرف سے ہے اور انہوں نے خداون سے فریاد کی اور کاہنوں نے نرسنگ پھونکے تب یہودہ کے لوگوں نے للکارا اور جب انہوں نے للکارا تو ایسا ہوا کہ خدا نے ابیاء اور یہودہ کے آگے یوربام کو اور سارے اسرائیل کو مارا اور بنی اسرائیل یہودہ کے آگے سے بھاگے اور خدا نے ان کو ان کے ہاتھ میں کر دیا اور ابیاء اور اس کے لوگوں نے ان کو بڑی خون ریزی کے ساتھ قتل کیا سو اسرائیل کے پانچ لاکھ چنے ہوئے مرد کیت آئے یوں بنی اسرائیل اس وقت مغلوب ہوئے اور بنی یہودہ غالب آئے اس لیے کہ انہوں نے خدا اپنے باپ دادا کے خدا پر بھروسہ کیا اور ابیاء نے یوربام کا پیچھا کیا اور ان شہروں کو اس سے لے لیا یعنی بی تیل اور اس کے دہات یسانہ اور اس کے دہات افرون اور اس کے دہات اور ابیاء کے دنوں میں یوربام نے پھر زور نہ پکڑا اور خدا نے اسے مارا اور وہ مر گیا لیکن ابیاء قوی ہو گیا اور اس نے چودہ بیویاں بیعہیں اور اس سے بائیس بیٹے اور سولہ بیٹیاں پیدا ہوئیں اور ابیاء کے باقی کام اور اس کے حالات اور اس کی کہاوتیں عیدو نبی کی تفسیر میں مندرج ہیں چودھو باب آسا بادشاہ کوشیوں کو شکست دیتا ہے اور ابیاء اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے دعوت کے شہر میں دفن کیا اور اس کا بیٹا آسا اس کی جگہ بادشاہ ہوا اس کے دنوں میں دس برس تک ملک میں امن رہا اور آسا نے وہی کیا جو خداون اس کے خدا کے حضور بھلا اور ٹھیک تھا کیونکہ اس نے اجنبی مذہبوں اور اونچے مقاموں کو دور کیا اور لاتوں کو گرا دیا اور یسیرتوں کو کاٹ ڈالا اور یہودہ کو حکم کیا کہ خداون اپنے باپ دادا کے خدا کے طالب ہوں اور شریعت اور فرمان پر عمل کریں اور اس نے تنت میں امن رہا اور اس نے یہودہ میں فصیل دار شہر بنائے کیونکہ ملک میں امن تھا اور ان برسوں میں اسے جنگ نہ کرنا پڑا کیونکہ خداون نے اسے امان بخشی تھی اس لیے اس نے یہودہ سے کہا کہ ہم یہ شہر تعمیر کریں اور ان کے گرد دیوار اور برج بنائیں اور پھاٹک اور اڑبنگے لگائیں یہ ملک ابھی ہمارے کابو میں ہے کیونکہ ہم خداوند اپنے خدا کے طالب ہوئے ہیں ہم اس کے طالب ہوئے اور اس نے ہم کو چاروں طرف امان بخشی ہے سو انہوں نے ان کو تعمیر کیا اور کامیاب ہوئے اور آسا کے پاس بنی یہودہ کے تین لاک اور بنیمین کے دو لاک اسی ہزار تھے جو ڈھال اٹھاتے اور تیر چلاتے تھے یہ سب زبردست سورما تھے اور ان کے مقابلے میں زارہ کوشی دس لاک کی فوج اور تین سو رتھوں کو لے کر نکلا اور مریسہ میں آیا اور آسا اس کے مقابلے کو گیا اور انہوں نے مریسہ کے بیچ صفاتہ کی وادی میں جنگ کے لیے صف باندھی اور آسا نے خداوند اپنے خدا سے فریاد کی اور کہا اے خداوند زوراور اور کمزور کے مقابلے میں مدد کرنے کو تیرے سوا اور کوئی نہیں اے خداوند ہمارے خدا تو ہماری مدد کر کیونکہ ہم تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیرے نام سے اس امبوہ کا سامنا کرنے آئے ہیں تو اے خداوند ہمارا خدا ہے انسان تیرے مقابلے میں غالب ہونے نہ پائے بس خداوند نے آسا اور یہودہ کے آگے کوشیوں کو مارا اور کوشی بھاگے اور آسا اور اس کے لوگوں نے ان کو جرار تک رگیدہ اور کوشیوں میں سے اتنے قتل ہوئے کہ وہ پھر سنبھل نہ سکے کیونکہ وہ خداوند اور اس کے لشکر کے آگے ہلاک ہوئے اور وہ بہت سی لوٹ لے آئے اور انہوں نے جرار کے آس پاس کے سب شہروں کو مارا کیونکہ خداوند کا خوف ان پر چھا گیا تھا اور انہوں نے سب شہروں کو لوٹ لیا کیونکہ ان میں بڑی لوٹ تھی اور انہوں نے معاشی کے دیروں پر بھی حملہ کیا اور کسرت سے بھیڑیں اور اونٹ لے کر یروشلیم کو لوٹے پندرواں باب آسا کی اصلاحات اور خدا کی روح ازرائیہ بن عدد پر نازل اور اس سے کہا اے آسا اور سارے یہودہ اور بنیامین میری سنو خداوند تمہارے ساتھ ہے جب تک تم اس کے ساتھ ہو اور اگر تم اس کے طالب ہو تو وہ تم کو ملے گا پر اگر تم اسے ترک کرو تو وہ تم کو ترک کرے گا اب بڑی مدد سے بنی اسرائیل بغیر پر جب وہ اپنی دکھ میں خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف پھر کر اس کے طالب ہوئے تو وہ ان کو مل گیا اور ان دنوں میں اسے جو باہر جاتا تھا اور اسے جو اندر آتا تھا مطلق چین نہ تھا بلکہ ممالک کے سب باشندوں پر بڑی عذیتیں تھی قوم قوم کے مقابلے میں اور شہر شہر کے مقابلے میں پس گئے کیونکہ خدا نے ان کو ہر طرح مصیبت سے تنگ کیا لیکن تم مضبوط بنو اور تمہارے ہاتھ دھیلے نہ ہونے پائیں کیونکہ تمہارے کام کا عجر ملے گا جب آسا نے ان باتوں اور عدد نبی کی نبوت کو سنا تو اس نے حمد باندھ کر یہودہ اور بنیامین کے سارے ملک سے اور ان شہروں سے جو اس نے افراہیم کے کوستانی ملک میں سے لے لئے تھے مکرو چیزوں کو دور کر دیا اور خداون کے مذہبے کو جو خداون کے اس سارے کے سامنے تھا پھر بنایا اور اس نے سارے شماؤن میں سے ان کے درمیان بودھو باش کرتے تھے اکٹھا کیا کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ خداون اس کا خدا اس کے ساتھ ہے تو وہ اسرائیل میں سے بقصرت اس کے پاس چلے آئے وہ آسا کی سلطنت کے پندرمے برس کے تیسرے مہینے میں یروشلیم میں جمع ہوئے اور انہوں نے اسی سو بیل اور سات ہزار بھیڑے قربان کی اور وہ اس اہد میں شامل ہو گئے تاکہ اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداون اپنے باپ دادا کے خدا کے طالب ہو اور جو کوئی کیا چھوٹا کیا بڑا کیا مرد کیا عورت خداون اسرائیل کے خدا کا طالب نہ دریوں اور نرسنگوں کے سات خداون کے حضور قسم کھائی اور سارا یہودہ اس قسم سے باغ باغ ہو گیا کیونکہ انہوں نے اپنے سارے دل سے قسم کھائی تھی اور کمال آرزو سے خداون کی طالب ہوئے تھے اور وہ ان کو ملا اور خداون نے ان کو چاروں طرف امان بکشی اور آسا بادشاہ کی ماں ماکہ کو بھی اس نے ملکہ کے منصب سے اتار دیا کیونکہ اس نے یسیرت کے لیے ایک مکروح بد بنایا تھا سو آسا نے اس کے بد کو کٹ کر اسے چور چور کیا اور وادی کدرون میں اس کو جلا دیا لیکن اونچے مقام اسرائیل میں سے دور نہ کیے گئے تو بھی آسا کا دل عمر بھر کامل رہا اور اس نے خدا کے گھر میں وہ چیزیں جو اس کے باپ نے مقدس کی تھی اور جو کچھ اس نے خود مقدس کیا تھا داخل کر دیا یعنی چاندی اور سونا اور صروف اور آسا کی سلطنت کے پینتیسویں سال تک کوئی جنگ نہ ہوئی سولہ باب اسرائیل میں مسائب آسا کی سلطنت کے چھتیس میں برس اسرائیل کا بادشاہ باشا یہودہ پر چڑھایا اور رامہ کو تعمیر کیا تاکہ یہودہ کے بادشاہ آسا کے ہاں کسی کو آنے جانے نہ دے تب آسا اور شاہی محل کے خزانوں میں سے چاندی اور سونا نکال کر آرام کے بادشاہ بن حدد کے پاس جو دمشق میں رہتا تھا روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے باپ اور تیرے باپ کے درمیان اہد و پیمان ہے دیکھ میں نے تیرے لیے چاندی اور سونا بھیجا ہے سو تو جا کر شاہ اسرائیل باشا سے اہد شکنی کر تاکہ وہ میرے پاس سے چلا جائے اور بن حدد نے آسا بادشاہ کی بات مانی اور اپنے لشکروں کے سرداروں کو اسرائیلی شہروں پر چڑھائی کرنے کو بھیجا سو انہوں نے ایون اور دان اور عبیل مائم اور نفتالی کے زخیرے کے سب شہروں کو غارت کیا جب باشا نے یہ سنا تو راما کا بنانا چھوڑا اور اپنا کام بند کر دیا تب آسا بادشاہ نے سارے یہودہ کو ساتھ لیا اور وہ راما کے پتھروں اور لکڑیوں کو جن سے باشا تعمیر کر رہا تھا اٹھا لے گئے اور اس نے ان سے جبا اور مصفا کو تعمیر کیا ہنانی غیبین اس وقت ہنانی غیبین یہودہ کے بادشاہ آسا کے پاس آ کر کہنے لگا چونکہ تو نے آرام کے بادشاہ پر بھروسہ کیا اور خداوند اپنے خدا پر بھروسہ نہیں رکھا اسی سبب سے آرام کے بادشاہ کا لشکر تیرے ہاتھ سے بچ نکلا ہے کیا کوشی اور لوبی امبو کسیر نہ تھے جن کے ساتھ گاڑیاں اور سوار بڑی کسرت سے تھے تو بھی چونکہ تُو نے خداوند پر بھروسہ رکھا اس نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد نے جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنی تہیں قوی دکھائے اس بات میں تُو نے بے وقوفی کی کیونکہ اب سے تیرے لیے جنگ ہی جنگ ہے تب آسا نے اس غیبین سے خفا ہو کر اسے قید خانے میں ڈال دیا کیونکہ وہ اس کلام کے سبب سے نہائیت غزب ناک ہوا اور آسا نے اس وقت لوگوں میں سے بعض اوروں پر بھی ظلم کیا آسا کے دور حکومت کا اختتام اور دیکھو آسا کے کام شروع سے آخر تک یہودہ اور اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں گلم بند ہیں اور آسا کی سلطنت کے ان تالیس میں برس اس کے پاؤں میں ایک روگ لگا اور وہ روگ بہت بڑھ گیا تو بھی اپنی بیماری میں وہ خداون کا طالب نہیں بلکہ طبیبوں کا خواہا ہوا اور آسا اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اس نے اپنی سلطنت کے اکتالیس میں برس میں وفات پائے اور انہوں نے اسے ان قبروں میں جو اس نے اپنے لیے دعوت کے شہر میں خدوائی تھی دفن کیا اور اسے اس تابوت میں لٹا دیا جو اتروں اور قسم قسم کے مسالے سے بھرا تھا جن کو اتاروں کی حکمت کے مطابق تیار کیا تھا اور انہوں نے اس کے لیے ان کو خوب جلایا ستروں باب یہوسفت بادشاہ بنتا ہے اور اس کا بیٹا یہوسفت اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور اس نے اسرائیل کے مقابل اپنے آپ کو قوی کیا اور اس نے یہودہ کے سب وسیل دار شہروں میں فوجی رکھی اور یہودہ کے ملک میں اور افراہیم کے ان شہروں میں جن کو اس کے باپ آسا نے لے لیا تھا چوکیاں بٹھائیں اور خداوند یہوسفت کے ساتھ تھا کیونکہ اس کے روش اس کے باپ داؤد کے پہلے طریقوں پر تھی اور وہ بالین کا طالب نہ ہوا بلکہ اپنے باپ دادہ کے خدا کا طالب ہوا اور اس کے حکموں پر چلتا رہا اور اسرائیل کے سکام نہ کیے اس لیے خداوند نے اس کے ہاتھ نے سلطنت کو مستحق کیا اور سارا یہودہ یہوسفت کے پاس حدیے لیا اور اس کی دولت اور عزت بہت فراوان ہوئی اور اس کا دل خداوند کی راہوں میں بہت مسرور دور کر دیا اور اپنی سلطنت کے تیسرے برس اس نے بن خیل اور عبدیہ اور سکریہ اور نتنیل اور مکایہ کو جو اس کی عمرہ تھے یہودہ کے شہروں میں تعلیم دینے کو بھیجا اور ان کے ساتھ یہ لاوی تھے یعنی سمایہ اور نتنیہ اور زبدیہ اور اساحیل اور سمر امود اور توب ادونیہ لاویوں میں سے اور ان کے ساتھ السمی اور یہورام کاہنوں میں سے تھے سو انہوں نے خداون کی شریعت کی کتاب ساتھ رکھ کر یہودہ کو تعلیم دی اور وہ یہودہ کے سب شہروں میں گئے اور لوگوں کو تعلیم دی یہوسفت کی عظمت اور خداون کا خوف یہودہ کے گردہ گرد کے ممالک کی سب سلطنتوں پر چھا گیا یہاں تک کہ انہوں نے یہوسفت سے کبھی جنگ نہ کی اور بعض فلسطی یہوسفت کے پاس حدیعے اور خراج میں چاندی لائے اور عرب کے لوگ بھی اس کے پاس ریور لائے یعنی سات ہزار سات سو مینڈے اور سات ہزار سات سو بکرے اور یہوسفت بہت ہی بڑھا اور اس نے یہودہ میں قلعے اور زخیرے کے شہر بنائے اور یہودہ کے شہروں میں اس کے بہت سے کاروبار اور یروشلیم میں اس کے جنگی مرد یعنی زبردست سورما تھے اور ان کا شمار اپنے اپنے آبائی خاندان کے موافق یہ تھا یہودہ اور اس سے دوسرے درجے پر سردار یہو ہنان اور اس کے ساتھ دو لاکھ اسی ہزار اور اس سے نیچے امسیہ بن ذکری تھا جس نے اپنے کو بخوشی خداون کے لیے پیش کیا تھا اور اس کے ساتھ دو لاکھ زبردست سورما تھے اور بنیامین میں سے علیدہ ایک زبردست سورما تھا اور اس کے ساتھ کمان اور سپر سے مسلح دو لاکھ تھے اور اس سے نیچے یہو زبرد تھا اور اس کے ساتھ ایک لاکھ اسی ہزار تھے جو جنگ کے لیے تیار رہتے تھے یہ بادشاہ کے خدمت گزار تھے اور ان سے الگ تھے جن کو بادشاہ نے تمام یہودہ کے فصیل دار شہروں میں رکھا تھا مکایہ نبی اخیب کو خبردار کرتا ہے اور یہ حسفت کی دولت اور عزت فراوان تھی اور اس نے اخیب کے ساتھ ناتا جوڑا اور چند برسوں کے بعد وہ اخیب کے پاس سامریہ کو گیا اور اخیب نے اس کے اور اس کے ساتھیوں کے لیے بھیڑ بکریاں اور اسرت سے زبا کیے اور اسے اپنے ساتھ رامات جلات پر چڑھائی کرنے کی ترغیب دی اور اسرائیل کے بادشاہ اخیب نے یہودہ کے بادشاہ یہ حسفت سے کہا کیا تو میرے ساتھ رامات جلات کو چلے گا اس نے جواب دیا میں ویسا ہی ہوں جیسا تو ہے اور میرے لوگ ایسے ہیں جیسے تیرے لوگ سو ہم لڑائی میں تیرے ساتھ ہوں گے اور یہ حسفت نے شاہ اسرائیل سے کہا آج ذرا خداون کی بات تریافت کر لے تب شاہ اسرائیل نے نبیوں کو جو چار سو مرد تھے اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا ہم رامات جلات کو جنگ کے لیے جائیں یا میں باز رہوں انہوں نے کہا چڑھائی کر کیونکہ خدا اسے بادشاہ کے قبضے میں کر دے گا پر یہ حسفت نے کہا کیا یہاں ان کے سوا خدا کا کوئی نبی نہیں تاکہ ہم اس سے پوچھے شاہ اسرائیل نے یہ حسفت سے کہا ایک شخص ہے تو صحیح جس کے ذریعے سے ہم خدا سے پوچھ سکتے ہیں لیکن مجھے اس سے نفرت ہے کیونکہ وہ میرے حق میں کبھی نیکی کی نہیں بلکہ ہمیشہ بڈی ایسا نہ کہے تب شاہ اسرائیل نے ایک اہددار کو بلا کر حکم کیا کہ مکایہ بن املا کو جلد لے آ اور شاہ اسرائیل اور شاہ یہودہ یہوسفت اپنے اپنی تخت پر اپنا اپنا لباس پہنی بیٹھے تھے وہ سامریہ کے پھاتک کے مدخل پر کھلی جگہ میں نے اپنے لیے لوہے کے سینگ بنائے اور کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ان سے آرامیوں کو دھکے لے گا جب تک کہ وہ فنانہ ہو جائیں اور سب نبیوں نے ایسی ہی نبوت کی اور کہتے رہے کہ رامات جلات کو جا اور کامیاب ہو کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے اسے یہ کہا دیکھ سب انبیاء ایک زبان ہو کر بادشاہ کو خوش خبری دے رہے ہیں سو تیری بات بھی ذرا ان کی بات کی طرح ہو اور تو خوش خبری ہی دینا مکایہ نے کہا خداوند کی حیات کی قسم جو کچھ میرا خدا فرمائے گا میں وہ ہی کہوں گا جب وہ جنگ کے لیے جائیں یا میں باز رہوں اس نے کہا تم چڑھائی کرو اور کامیاب ہو اور وہ تمہارے ہاتھ مکر دیے جائیں گے بات شاہ نے اس سے کہا میں تجھے کتنی بار قسم دے کر کہ کہ تو مجھے خداوند کے نام سے حق کے سوا اور کچھ نہ بتائے اس نے کہا میں نے سب بنی اسرائیل کو پہاڑوں پر ان بھیڑوں کی مانند پراغندہ دیکھا جن کا کوئی چروہا نہ ہو اور خداوند نے کہا ان کا کوئی مالک نہیں سو ان میں سے ہر شخص اپنے گھر کو سلامت لوٹ جائے تب شاہ اسرائیل نے یہ ہوسفت سے کہا کیا میں نے تجھ کہا نہ تھا کہ وہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پشن گوئی کرے گا تب وہ بول اٹھا اچھا تم خداوند کے سخن کو سنو میں نے دیکھا کہ خداوند اپنی تخت پر بیٹھا ہے اور سارا آسمانی لشکر اس کے دہنے اور بائیں ہاتھ کھڑا ہے اور خداوند نے فرمایا کہ شاہ اسرائیل اخیب کو کون بہکائے گا تاکہ وہ چڑھائی کرے اور رامات جلات میں مقتول ہو اور کسی نے کچھ اور کسی نے کچھ کہا تب ایک روح نکل کر خداوند کے سامنے کھڑی ہوئی اور جاؤں گی اور اس کے سب نبیوں کے موں میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی خداوند نے کہا تُو اسے بہکائے گی اور خالب بھی ہوگی جا اور ایسا ہی کر سو دیکھ خداوند نے تیرے ان سب نبیوں کے موں میں جھوٹ بولنے والی روح ٹالی ہے اور خداوند نے تیرے حق میں بڈی کا حکم دیا ہے تب صدقیہ بن کنانا نے پاس آ کر مکایہ کے گال پر مارا اور کہنے لگا خداوند کی روح تجھ سے کلام کرنے کو کس راستے میرے پاس سے نکل کر گئی مکایہ نے کہا تُو اس دن دیکھ لے گا جب امون اور یواز شہزادہ کے پاس لوٹا لے جاؤ اور کہنا کہ بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ جب تک میں سلامت واپس نہ آ جاؤ اس آدمی کو قید خانی میں رکھو اور اسے مسیبت کی روٹی کھلانا اور مسیبت کا پانی پلانا مکایہ نے کہا اگر تُو کبھی سلامت واپس آئے تو خدا نے میری معرفت کلام ہی نہیں کیا اور اس نے کہا اے لوگو تم سب کے سب سن لو اخیب کی وفات سو شاہ اسرائیل اور شاہ یہودہ یہوسفت نے رامات جلاد پر چڑھائی کی اور شاہ اسرائیل نے یہوسفت سے کہا میں اپنا بھیس بدل کر لڑائی میں جاؤں شاہ اسرائیل نے بھیس بدل لیا اور وہ لڑائی میں گئے ادھر شاہ ارام نے اپنے رتھوں کے سرداروں کو حکم دیا تھا کہ شاہ اسرائیل کے سوا کسی چھوٹے یا بڑے سے جنگ نہ کرنا اور ایسا ہوا کہ جب رتھوں کے سرداروں نے یہوسفت کو دیکھا تو خدا نے ان کو اس کے پاس سے لوٹا دیا جب رتھوں کے سرداروں نے دیکھا کہ وہ شاہ اسرائیل نہیں ہے تو اس کا پیچھا چھوڑ کر لوٹ گئے اور کسی شخص نے یوں ہی کمان کھینچی اور شاہ اسرائیل کو جوشن کے بندوں کے بیچ مارا تب اس نے اپنے سارتھی سے کہا باغ موڑ اور مجھے لشکر سے نکال لے چل کیونکہ میں بہت زخمی ہو گیا ہوں اور اس دن جنگ خوب ہی ہوئی تو بھی شام تک شاہ اسرائیل ارامیوں کے مقابل اپنے کو اپنے رت پر سنبھالے رہا اور سورج ڈوبنے کے وقت کے قریب اور شاہ یہودہ یہوسفت یروشلیم کو اپنے محل میں سلامت لوٹا تب ہنانی غیبین کا بیٹا یاخو اس کے استقبال کو نکلا اور یہوسفت بادشاہ سے کہنے لگا کیا مناسب ہے کہ تُو شریروں کی مدد کرے اور خداون کے دشمنوں سے محبت رکھے اس بات کے سبب سے خداون کی طرف سے تجھ پر غزب ہے تو بھی تجھ میں خوبیاں ہیں کیونکہ تُو نے یہ سیرتوں کو ملک میں سے دفع کیا اور خدا کی تلاش میں اپنا دل لگایا ہے یہوسفت کی اصلاحات اور یہوسفت یروشلیم میں رہتا تھا اور اس نے پھر بیر سبا سے افرائیم کے خداون ان کے باپ دادا کے خدا کی طرف پھر رجوع کیا اور اس نے یہودہ کے سب فصیل دار شہروں میں شہر بشہر قاضی مقرر کیے اور قاضیوں سے کہا کہ جو کچھ کرو سوچ سمجھ کر کرو کیونکہ تم آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خداون کی طرف سے عدالت کرتے ہو کام کرنا کیونکہ خداون ہمارے خدا میں بے انصافی نہیں ہے اور نہ کسی کی روداری نہ رشوت خوری ہے اور یروشلیم میں بھی یہو صفت نے لاویوں اور کاہنوں اور اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے لوگوں کو خداون کی عدالت اور مقدموں کے لیے مقرر کیا اور وہ یروشلیم کو لوٹے اور اس نے ان کو تاقید کی اور کہا کہ تم خداون کے خوف سے دیانت داری اور کامل دل سے ایسا کرنا اور جب کبھی تمہارے بھائیوں کی طرف سے جو اپنے شہروں میں رہتے ہیں کوئی مقدمہ تمہارے سامنے آئے جو آپس کے خون سے یا شریعت اور فرمان یا آئین اور عدالت سے علاقہ رکھتا ہو تو تم ان کو آگہ کر دینا کہ وہ خداون کا گناہ نہ کریں جس سے تم پر اور تمہارے بھائیوں پر غزب نازل ہو یہ کرو تو تم سے خطا نہ ہوگی اور دیکھو خداون کے سب معاملوں میں امریہ کہن تمہارا سردار ہے اور بادشاہ کے سب معاملوں میں زبدیہ بن اسماعیل ہے جو یہودہ کے خاندان کا پیشوہ ہے اور لاوی بھی تمہارے آگے سردار ہوں گے حوصلے کے ساتھ کام کرنا اور خداوند نیکوں کے ساتھ ہو بیس و باب عدوم کے خلاف جنگ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی معاب اور یحوسفت سے لڑنے کو چڑھائی کی تب چند لوگوں نے آگر یحوسفت کو خبر دی کہ دریاں کے پار آرام کی طرف سے ایک بڑا امبو تیرے مقابلے کو آرہا ہے اور دیکھ وہ خصاص ان تمر میں ہے جو اینج جدی ہے اور یحوسفت ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا اور سارے یہودہ میں روزے کی منادی کرائی اور بنی یہودہ خداوند سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے بلکہ یہودہ کے سب شہروں میں سے خداوند سے مدد مانگنے کو آئے اور یہوسفت یہودہ اور یروشلیم کی جماعت کے درمیان خداوند کے گھر میں نئے سہن کے آگے کھڑا ہوا اور کہا اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا کیا تو ہی آسمان میں خدا نہیں اور کیا قوموں کی سب مملکتوں پر حکومت کرنے والا تو ہی نہیں زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا اے ہمارے خدا کیا تُو ہی نے اس سرزمین کے باشندوں کو اپنی قوم اسرائیل کے آگے سے نکال کر اسے اپنے دوست ابراہام کی نسل کو ہمیشہ کے لیے نہیں دیا چنانچہ وہ اس میں بس گئے اور انہوں نے تیرے نام کے لیے اس میں ایک مقتص بنایا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی بلا ہم پر آ پڑی جیسے تلوار یا آفت یا وبا یا کال تو ہم اس گھر کے آگے اور تیرے حضور کھڑی ہوں گے کیونکہ تیرا نام اس گھر میں ہے اور ہم اپنی مصیبت میں تجھ سے فریاد کریں گے اور تُو سنے گا اور بچا لے گا سو اب دیکھ امون اور معاب اور کوہ شہیر کے لوگ جن پر تُو نے بنی اسرائیل کو جب وہ ملک مصر سے نکل کر آ رہے تھے حملہ کرنے نہ دیا بلکہ وہ ان کی طرف سے مڑ گئے اور ان کو حلاق نہ کیا دیکھ وہ ہم کو کیسا بدلہ دیتے ہیں کہ ہم کو تیری میراز سے جس کا تُو نے ہم کو مالک بنایا ہے نکال نے کو آ رہی ہے اے ہمارے خدا کیا تُو ان کی عدالت نہیں کرے گا کیونکہ اس بڑے امبو کے مقابل جو ہم پر چڑھا آتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہم یہ جانتے اور بیویوں اور لڑکوں سمیت خدا ون کے حضور کھڑا رہا تب جماعت کے بیچ یزیل بن ذکریا بن نبایا بن یئی ایل بن متنیا ایک لاوی پر جو بنی آصف میں سے تھا خدا ون کی روح نازل ہوئی اور وہ کہنے لگا اے تمام یہودہ اور یروشلیم کے باشندو اور اے بادشاہ یہوسفت تم سب سنو خدا ون تم کو یوں فرماتا ہے کہ تم اس بڑے امبو کی وجہ سے نہ تو ڈرو اور نہ گھبراؤ کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے تم کل ان کا سامنا کرنے کو جانا دیکھو وہ سیس کی چڑھائی سے آ رہے ہیں اور دشت یرویل کے سامنے وادی کے سرے پر تم کو ملیں گے تم کو اس جگہ میں لڑنا نہیں بڑے گا اے یہودہ اور یروشلیم تم کی تار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا اور خدا ون کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا خوف نہ کرو اور حراسہ سر نگو ہو کر زمین تک چھکا اور تمام یہودہ اور یروشلیم کے رہنے والوں نے خدا ون کے آگے گر کر اس کو سجدہ کیا اور بنی کا ہاتھ اور بنی کورا کے لاوی بلند آواز سے خدا ون اسرائیل کے خدا کی حمد کرنے کو کھڑے ہو گئے اور وہ صبح زویری اٹھ کر دہست تقو میں نکل گئے اور ان کے چلتے وقت یہود نے کھڑے ہو کر کہا اے یہودہ اور یروشلیم کے باشن دو میری سنو خدا ون اپنی خدا پر ایمان رکھو تو تم قائم کیے جاؤگے اس کے نبیوں کا یقین کرو تو تم کامیاب ہوگے اور جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خدا ون کے لئے گائیں اور اس نے تقدس کے ساتھ اس کی حمد کری اور کہیں کہ خدا ون کی شکر گزاری کرو کیونکہ اس کی رحمت ابت تک ہے جب وہ گانے اور حمد کرنے رہے تھے کمین والوں کو بٹھا دیا سو وہ مارے گئے کیونکہ بنی امون اور معاب کوہ شعیر کے باشندوں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے کہ ان کو بلکل تہہ تیغ اور ہلاک کریں اور جب وہ شعیر کے باشندوں کا خاتمہ کر چکے تو آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک بوہ پر نظر کی تو کیا دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہیں اور کوئی نہ بچا جب یہ صفت اور اس کے لوگ ان کا مال لوٹنے آئے تو ان کو اس کسرت سے دولت اور لاشیں اور قیمتی جواہر جن کو انہوں نے اپنے لئے اتار لیا ملے کہ وہ ان کو لے جا بھی نہ سکی اور مال غنیمت اتنا تھا کہ وہ تین دن تک اس کے بٹورنے میں لگے رہے اور چوتھے دن وہ براکہ کی وادی میں اکٹھے ہوئے کیونکہ انہوں نے وہاں خداون کو مبارک کہا اس لیے کہ اس مقام کا نام آج تک براکہ کی وادی ہے تب وہ لوٹے یعنی یہودہ اور اور ان کے آگے آگے یہو سفت تاکہ وہ خوشی خوشی یروشلیم کو واپس جائیں کیونکہ خداون نے ان کو ان کے دشمنوں پر شاد مان کیا تھا سو وہ ستار اور بربت اور نرسنگ لیے یروشلیم میں خداون کے گھر میں آئے اور خدا کا خوف ان ملکوں کی سب سلطنتوں پر چھا گیا جب انہوں نے سنا کہ اسرائیل کی دشمنوں سے خداون نے لڑائی کی ہے سو یہو سفت کی مملکت نے امن رہا کیونکہ اس کے خدا نے اسے چاروں طرف امان بکشی یہو سفت کے اہد حکومت کا اختتام یہو سفت یہودہ پر سلطنت کرتا رہا جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 35 برس کا تھا اور اس نے یروشلیم میں پچیس برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام عزوبہ تھا جو سلحی کی بیٹی تھی اور وہ اپنے باپ آسا کی رہ پر چلا اور اس سے نہ مڑا یعنی وہ ہی کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے تو بھی اونچے مقام دور نہ کیے گئے تھے اور اب تک لوگوں نے اپنے باپ دادا کے خدا سے دل نہیں لگایا تھا اور یہوسفت کے باقی کام شروع سے آخر تک یہو بن ہنانی کی تاریخ میں درج ہیں جو اسرائیل کے سلطنت کی کتاب میں شامل ہے اس کے بعد یہودہ کے بادشاہ یہوسفت نے اسرائیل کے بادشاہ اخذیہ سے جو بڑا بدکار تھا اتحاد کیا اور اس لیے اس سے اتحاد کیا کہ ترسیس جانے کو جہاز بنائے اور انہوں نے اسیون جابر میں جہاز بنائے تب علی عظر بن دودہ واہو نے جو مریسہ کا تھا یہوسفت کے برخلاف نبوت کی اور کہا اس لیے کہ تو نے اخذیہ سے اتحاد کر لیا ہے خدا نے تیرے بنائے کو توڑ دیا ہے پس وہ جہاز ایسے ٹوٹے کہ ترسیس کو نہ جا سکے اکیس مو باب اور یہوسفت اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور دود کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا اور اس کا بیٹا یہورام اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا یہودہ کا بادشاہ یہورام اور اس کے بھائی جو یہوسفت کے بیٹے تھے یہ تھے یعنی ازریہ اور یہی ایل اور سکریہ اور ازریہ اور مکائل اور صفتایا یہ سب شاہ اسرائیل یہوسفت کے بیٹے تھے اور ان کے باپ نے ان کو چاندی اور سونے اور بیش قیمت چیزوں کے بڑے انام اور فصیل دار شہر یہودہ میں عطا کیے لیکن سلطنت یہورام کو دی کیونکہ وہ پہلوٹا تھا جب یہورام اپنے باپ کی سلطنت پر قائم ہو گیا اور اپنے کو قوی کر لیا تو اس نے اپنے سب بھائیوں کو اور اسرائیل کے بعض سرداروں کو بھی تلوار سے قتل کیا یہورام جب سلطنت کرنے لگا تو بتیس برس کا تھا اور اس نے آٹھ برس یروشلیم میں سلطنت کی اور وہ اخیب کے گھرانے کی مانند اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا کیونکہ اخیب کی بیٹی اس کی برا ہے تو بھی خدا من نے دعوت کے خاندان کو ہلاک کرنا نہ چاہا اس اہد کے سبب سے جو اس نے دعوت سے باندھا تھا اور جیسا اس نے اسے اور اس کی نسل کو ہمیشہ کے لیے ایک چراخ دینے کا وعدہ کیا تھا اسی کے دنوں میں ادوم یہودہ کی حکومت سے منحرف ہو گیا اور اپنے اوپر ایک بادشاہ بنا لیا تب یہورام اپنے امیروں اور اپنے سب رتوں کو ساتھ لے کر عبور کر گیا اور رات کو اٹھ کر ادومیوں کو جو اسے اور رتوں کے سرداروں کو گھیرے ہوئے تھے مارا سو ادومی یہودہ سے آج تک منحرف ہیں اور اسی وقت لبنا بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا کیونکہ اس نے خداون اپنے باپ دادا کے خدا کو ترک کیا تھا اور اس کے علاوہ اس نے یہودہ کے پہاڑوں پر اونچے مقام بنائی اور یروشلیم کے باشندوں کو زناکار بنایا اور یہودہ کو گمراہ کیا اور ایلیا نبی سے اسے اس مسمون کا خط ملا کہ خداون تیرے باپ داوت کا خدا یوں فرماتا ہے اس لیے کہ تو نہ اپنے باپ یہود کی راہوں پر اور نہ یہودہ کے بادشاہ آسا کی راہوں پر چلا بلکہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا ہے اور یہودہ اور یروشلیم کے باشندوں کو زناکار بنایا جیسا اخیب کے خاندان نے کیا تھا اور اپنے باپ کے گھرانے میں سے اپنے بھائیوں کو جو تجھ سے اچھے تھے قتل بھی کیا سو دیکھ خداون تیرے لوگوں کو اور تیرے بیٹوں اور تیری بیویوں کو اور تیرے سارے مال کو بڑی آفتوں سے اس مرز کے سبب سے روز بھر روز نکل دی جائیں گی اور خداون نے یہ رام کے خلاف فلسطیوں اور ان عربوں کا جو کوشیوں کی سمت میں رہتے ہیں دل اُبھارا سو وہ یہودہ پر چڑھائی کر کے اس میں گھس آئے اور سارے مال کو جو بادشاہ کے گھر میں ملا اور اس کے بیٹوں اور اس کی بیویوں کو بھی لے گئے ایسا کہ یخو آخذ کے سوا جو اس کے بیٹوں میں سب سے چھوٹا تھا اس کا کوئی بیٹا باقی نہ رہا اور اس سب کے بعد خداون نے ایک لا علاج مرز اس کی آنتڑیوں میں لگا دیا اور کچھ مدد مر گیا اور اس کے لوگوں نے اس کے لیے آگ نہ جلائی جیسا اس کے باپ دادا کے لیے جلاتے تھے وہ 32 برس کا تھا جب سلطنت کرنے لگا اور اس نے 8 برس یروشلیم میں سلطنت کی اور وہ بغیر مادم کی رخصت ہوا اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں دفن کیا پر شاہی قبروں میں نہیں 22 باب یہودہ کا بادشاہ اخزیہ اور یروشلیم کے باشندوں نے اس کے سب سے چھوٹے بیٹے اخزیہ کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا کیونکہ لوگوں کے اس جتھے نے جو عربوں کے ساتھ چھونی میں آیا تھا سب بڑے بیٹوں کو قتل اخزیہ 42 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے یروشلیم میں ایک برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام اطلیہ تھا جو عمری کی بیٹی تھی وہ بھی اخیب کے خاندان کی راہ پر چلا کیونکہ اس کی ماں اس کو بدی کی مشورت دیتی تھی اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی جیسا اخیب کے خاندان نے کیا تھا کیونکہ اس کے باپ کے مرنے کے بعد وہی اس کے مشہیر تھے جس سے اس کی بربادی ہوئی اور اس نے ان کے مشورے پر عمل بھی کیا اور شاہ اسرائیل اخیب کے بیٹے یہورام کے ساتھ شاہ ارام حزائیل سے رامات جلاد میں لڑنے کو گیا اور ارامیوں نے یہورام کو زخمی کیا اور وہ یزرائیل کو ان زخموں کے علاج کے لیے لوٹا جو اسے رامہ میں شاہ ارام حزائیل کے ساتھ لڑتے وقت ان لوگوں کے ہاتھ سے لگے تھے اور شاہ یہودہ یہورام کا بیٹا ازریہ یہورام بن اخیب کو یزرائیل میں دیکھنے گیا کیونکہ وہ بیمار تھا اور اخزیہ کی ہلاکت خدا کی طرف سے یوں ہوئی کہ وہ یہورام کے پاس گیا کیونکہ جب وہ پہنچا تو یہورام کے ساتھ یہو بن نمسی سے لڑنے کو گیا جسے خداون نے اخیب کے خاندان کو کارٹ ڈالنے کے لیے مسا کیا تھا اور جب یہو اخیب کے خاندان کو سزا دے رہا تھا تو اس نے یہودہ کے سرداروں اور اخزیہ کے بھائیوں کے بیٹوں کو اخزیہ کی خدمت کرتے پایا اور ان کو قتل کیا اور اس نے اخزیہ کو ڈھونڈا وہ سامریہ میں چھپا تھا سو وہ اسے پکڑ کر یہو کے پاس لائے اور اسے قتل کیا اور انہوں نے اسے دفن کیا کیونکہ وہ کہنے لگے کہ وہ یہوسفت کا بیٹا ہے جو اپنے سارے دل سے خداوند کا طالب رہا اور اخزیہ کے گھرانے میں سلطنت سنبھالنے کی طاقت کسی میں نہ رہی یہودہ کی ملکہ اطلیہ جب اخزیہ کی ماں اطلیہ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا مر گیا تو اس نے اٹھ کر یہودہ کے گھرانے کی ساری شاہی نسل کو ناوود کر دیا لیکن بادشاہ کی بیٹی یہوسفت اخزیہ کے بیٹے یواز کو بادشاہ کے بیٹوں کے بیچ سے جو قتل تھا سو یہو رام بادشاہ کی بیٹی یہو یدہ کاہن کی بیوی یہو سبت نے چونکہ وہ اخزیہ کی بہن تھی اسے اطلیہ سے ایسا چھپایا کہ وہ اسے قتل کرنے نہ پائی اور وہ ان کے پاس خدا کی حیکل میں چھے برس تک چھپا رہا اور اطلیہ ملک پر حکومت کرتی رہی تئیس وام باب اطلیہ کے خلاف بغاوت اور ساتھویں برس یہو یدہ نے زور پکڑا اور سینکڑوں کے سرداروں یعنی ازریہ بن یہو رام اور اسماعیل بن یہو خنان اور ازریہ بن عبید اور ماسیہ بن ادایہ اور ایلی صافت بن ذکری سے اہد باندھا وہ یہودہ میں پھرے اور یہودہ کے سب شہروں میں سے لاویوں کو اور اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور وہ یروش علیم میں آئے اور ساری جماعت نے خدا کے گھر میں بادشاہ کے ساتھ اہد باندھا اور یہو یدہ نے ان سے کہا دیکھو یہ کام تم کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تم کہنوں اور لاویوں میں سے جو سبت کو آتے ہو ایک تہائی دربان ہو اور ایک تہائی شاہی محل پر اور ایک تہائی بنیاد کے پھاتک پر اور سب لوگ خدا ون کے گھر کے سہنوں میں ہو پر خدا ون کے گھر میں سوا کہنوں کے اور ان کے جو لاویوں میں سے خدمت کرتے ہیں اور کوئی نہ آنے پائے وہ ہی اندر آئی کیونکہ وہ مقدس ہیں لیکن سب لوگ خدا ون کا پہرہ دیتے رہی اور لاوی اپنے اپنے ہاتھ میں اپنے ہتھیار لیے ہوئے بادشاہ کو چاروں طرف سے گھیرے رہی اور جو کوئی حیکل میں آئے قتل کیا جائے اور بادشاہ جب اندر آئے اور باہر نکلے تو تم اس کے ساتھ رہنا سو لاویوں اور سارے یہودہ نے یہو یدہ قاہن کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا اور ان میں سے ہر شخص نے اپنے لوگوں کو لیا یعنی ان کو جو سبت کو اندر آتے تھے اور ان کو جو سبت کو باہر چلے جاتے تھے کیونکہ یہو یدہ قاہن نے باری والوں کو رکھ ست نہیں کیا تھا اور یہو یدہ قاہن نے داؤد بادشا کی برچیاں اور ڈھالیں اور پھریاں جو خدا کے گھر میں تھی سینکڑوں کے سرداروں اس کی بائیں طرف تک مذہبے اور حیکل کے پاس بادشا کے گرد گرد کھڑا کر دیا پھر وہ شہزادے کو باہر لائے اور اس کے سر پر تانچ رکھ کر شہادت نامہ دیا اور اسے بادشا بنایا اور یہو یدہ اور اس کے بیٹوں نے اسے مسا کیا اور وہ بول اٹھے بادشا سلامت رہے جب اٹلیا نے لوگوں کا شور سنا جو دوڑ دوڑ کر بادشا کی تعریف کر رہے تھے تو وہ خدا من کے گھر میں لوگوں کے پاس آئی اور اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھا کہ بادشا بھاٹک میں اپنی ستون کے پاس کھڑا ہے اور بادشا کے نزدیک عمرہ اور نرسنگے ہیں اور ساری مملکت کے لوگ خوش ہیں اور نرسنگے بھونک رہے ہیں اور گانے والے باجوں کو لیے ہوئے مدھ سرائی کرنے میں پیشوائی کر رہے ہیں تب ادلیا نے اپنے کپڑے پھاڑے اور کہا غدر ہے غدر تب یہو یدہ کاہن سینکڑوں کے سرداروں کو جو لشکر پر مقرر تھے باہر لے آیا اور ان سے کہا کہ اس کو صفوں کے بیچ کر کے نکال لے جاؤ اور جو کوئی اس کے پیچھے چلے وہ تلوار سے مارا جائے کیونکہ کہن کہنے لگا کہ خداون کے گھر میں اسے قتل نہ کرو سو انہوں نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا اور وہ شاہی محل کے گھوڑا بھاٹک کے مدخل کو گئی اور وہاں انہوں نے اسے قتل کر دیا یہو یدہ کی اصلاحات پھر یہو یدہ نے اپنے اور سب لوگوں اور بادشاہ کے درمیان اہد باندھا کہ وہ خداون کے لوگ ہوں تب مذہبوں اور اس کی مورتوں کو چکنا چور کیا اور بال کے پجاری مطان کو مذہبوں کے سامنے قتل کیا اور یہو یدہ نے خداون کی حیکل کی خدمت لاوی کہنوں کے ہاتھ میں سونپی جن کو دعود نے خداون کی حیکل میں الگ الگ ٹھہرایا تھا کہ خداون کی سوختنی قربانیا جیسا موسی کی توریت میں لکھا ہے خوشی مناتے ہوئے اور گاتے ہوئے دعود کے دستور کے مطابق گزرانے اور اس نے خداون کی حیکل کے پھاتکوں پر دربانوں کو بٹھایا تاکہ جو کوئی کسی طرح سے نا پاک ہو اندر آنے نہ پائے اور اس نے سینکڑوں کے سرداروں اور عمرہ اور قوم کے حاکموں اور ملک کے سب لوگوں کو ساکھ لیا اور بادشاہ کو خداون کی حیکل سے لے آیا اور وہ اوپر کے پھاتک سے شاہی محل میں آئے اور بادشاہ کو تخت سلطنت پر بٹھایا سو ملک کے سب لوگوں نے خوشی منائی اور شہر میں امن ہوا اور انہوں نے اطلیہ کو تلوار سے قتل کر دیا چوبیس وام باب یہودہ کا بادشاہ یواز یواز سات برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے چالیس برس یروشلیم میں سلطنت کی اس کی ماں کا نام زیبیا تھا جو بیر سبا کی تھی اور یواز یہویدہ کاہن کے جیتے جی وہی جو خداون کی نظر میں ٹھیک ہے کرتا رہا اور یہویدہ نے اسے دو بیویاں پیادی اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی اس کے بعد یوں ہوا کہ یواز نے خداون کی دھر کی مرمت کا ارادہ کیا سو اس نے کاہنوں اور لاویوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ یہودہ کی شہروں میں جا جا کر سارے اسرائیل سے سال بسال اپنے خدا کے گھر کی مرمت کے لئے روپیہ جمع کیا کرو اور اس کام میں تم جلدی کرنا تو بھی لاویوں نے کچھ جلدی نہ کی تب بادشا نے یہودہ سردار کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے لاویوں سے کیوں تقاضی نہیں کیا کہ وہ شہادت کے خیمے کے لئے یہودہ اور یروشلیم سے خداون کے بندے اور اسرائیل کی جماعت کے خادم موسیٰ کا محصول لائے کرے کیونکہ اس شریر عورت اطلیہ کے بیٹوں نے خدا کے گھر کی سب مقدس کی ہوئی چیزیں بھی انہوں نے بالین کو دے دی تھی پس بادشاہ نے حکم دیا اور انہوں نے ایک صندوق بنا کر اسے خداون کے گھر کے دروازے پر باہر رکھا اور یہودہ اور یروشلیم میں منادی کی کہ لوگ وہ محصول جسے بندہ خدا موسیٰ نے بیابان میں اسرائیل پر لگایا تھا خداون کے لئے لائیں اور سب سردار اور سب لوگ خوش ہوئے اور لاکر اس صندوق میں ڈالتے رہی جب تک پورا نہ کر دیا جب صندوق لاویوں کے ہاتھ سے بادشاہ کے مختاروں کے پاس پہنچا اور انہوں نے دیکھا کہ اس میں بہت نقدی ہے تو بادشاہ کے منشی اور سردار کاہن کے نائب نے آ کر صندوق کو خالی کیا اور اسے لے کر پھر اس کی جگہ پہنچا دیا اور روز ایسا ہی کر کے انہوں نے بہت سی نقدی جمع کر لی پھر بادشاہ اور یہویدہ نے اسے ان کو دے دیا جو خداون کے گھر کی عبادت کے کام پر مقرر تھے اور انہوں نے سنگ تراشوں اور بڑھائیوں کو خداون کے گھر کو بہال کرنے کے لیے اور لوہاروں اور کھٹیروں کو بھی خداون کے گھر کی مرمت کے لیے مزدوری پر رکھا سو کاریگر لگ گئے اور کام ان کے ہاتھ سے پورا ہوتا گیا اور انہوں نے خدا کے گھر کو اس کی پہلی حالت پر کر کے اسے مصبوط کر دیا یہو یدہ کی اصلاحات منسوخ کر دی گئی اور جب اسے تمام کر چکے تو باقی روپیہ بادشاہ اور یہو یدہ کے پاس لے آئے جس سے خداون کے گھر کے لیے ضروف یعنی خدمت کے اور قربانی چڑھانے کے برطن اور چمچے اور سونے اور چاندی کے برطن بنے اور وہ یہو یدہ کے جیتے جی خداون کے گھر میں ہمیشہ سوختنی قربانیاں چڑھاتے رہے لیکن یہو یدہ نے بڑھا اور عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی اور جب وہ مرا تو ایک سو تیس برس کا تھا اور انہوں نے اسے دعوت کے شہر میں بادشاہوں کے ساتھ دفن کیا کیونکہ اس نے اسرائیل میں اور خدا اور اس کے گھر کی خاطر نیکی کی تھی اور یہو یدہ کے مرنے کے بعد یہودہ کے سردار آ کر بادشاہ کے حضور کورنش بجا لائے تب بادشاہ نے ان کی سنی اور وہ خداون اپنے باپ دادا کے خدا کے گھر کو چھوڑ کر یسیرتوں اور بتوں کی پرستش کرنے لگے اور ان کی اس خطا کے باعث یہودہ اور یروشلیم پر غزب نازل ہوا تو بھی خداون نے نبیوں کو ان کے پاس بھیجا تا کہ ان کو اس کی کان نہ لگایا تب خدا کی روح یہو یدہ کاہن کے بیٹے زکریہ پر نازل ہوئی سو وہ لوگوں سے بلند جگہ پر کھڑا ہو کر کہنے لگا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم کیوں خداون کے حکموں سے باہر جاتے ہو کہ یوں خوش حال نہیں رہ سکتے چونکہ تم نے خداون کو چھوڑا ہے اس نے بھی تم کو چھوڑ دیا تب انہوں نے اس کے خلاف سازش کی اور بادشاہ کے حکم سے خداون کے گھر کے سہن میں اسے سنگسار کر دیا یوں یواس بادشاہ نے اس کے باپ یہو یدہ کے احسان کو جو اس نے اس پر کیا تھا یاد نہ رکھا بلکہ اس کے بیٹے کو قتل کیا اور مرتے وقت اس نے کہا خداون اس کو دیکھے اور انتقام لے یواس کے اہد حکومت کا اختتام اور اسی سال کے آخر میں ایسا ہوا کہ ارامیوں کی فوج نے اس پر چڑھائی کی اور یہودہ اور یروشلیم میں آ کر لوگوں میں سے قوم کے سب سرداروں کو ہلاک کیا اور ان کا سارا مال لوٹ کر دمشق کے بادشاہ کے پاس بھیج دیا اگرچہ ارامیوں کے لشکر سے آدمیوں کا چھوٹا ہی جتھا آیا تو بھی خداون نے ایک نہائیت بڑا لشکر ان کے ہاتھ بکر دیا اس لیے کہ انہوں نے خداون اپنے بدلا دیا اور جب وہ اس کے پاس سے لوٹ گئے انہوں نے اسے بڑی بیماریوں میں مبتلا چھوڑا تو اسی کے ملازموں نے یہو یدہ کاہن کے بیٹوں کے خون کے سبب سے اس کے خلاف سازش کی اور اسے اس کے بستر پر قتل کیا اور وہ مر گیا اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں تو دفن کیا پر اسے بادشاہوں کی قبروں میں دفن نہ کیا اور اس کے خلاف سازش کرنے والے یہ ہیں امونیا سماد کا بیٹا زبد اور معابیہ سمرید کا بیٹا یہ سبت اب رہے اس کے بیٹے اور وہ بڑے بوجھ جو اس پر رکھے گئے اور خدا کتاب کی تفسیر میں لکھا ہے اور اس کا بیٹا امسیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا پچیس ماں باب یہودہ کا بادشاہ امسیہ امسیہ پچیس برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے انتیس برس یروشلیم میں سلطنت کی اس کی ماں کا نام یہ ادان تھا جو یروشلیم کی تھی اور اس نے وہی کیا جو خدا کی نظر میں ٹھیک ہے پر کامل دل سے نہیں اور جب وہ سلطنت پر جم گیا تو اس نے اپنے ان ملازموں کو جنہوں نے اس کے باپ بادشاہ کو مار ڈالا تھا قتل کیا ادون کے خلاف جنگ پر ان کی اولاد کو جان سے نہیں مارا بلکہ اسی کے مطابق کیا جو موسیٰ کی کتاب توریت میں لکھا ہے جیسا خدا ان نے فرمایا کہ بیٹوں کے بدلے باپ دادا نہ مارے جائیں اور نہ باپ دادا کے بدلے بیٹے مارے جائیں بلکہ ہر آدمی اپنے ہی گناہ کے لیے مارا جائے اس کے سوا امسیہ نے یہودہ کو اکتھا کیا اور ان کو ان کے آبائی خاندانوں کے معافق تمام ملک یہودہ اور بنیامین میں ہزار ہزار کس سرداروں اور سو سو کس سرداروں کے نیچے ٹھہرائیا اور ان میں سے جن کی عمر بیس برس یا اس سے اوپر تھی ان کو شمار کیا اور ان کو تین لاکھ چنے ہوئے مرد پایا جو جنگ میں جانے کے قابل اور برچھی اور ڈھال سے کام لے سکتے تھے اور اس نے سو کنتار چاندی دے کر اسرائیل میں سے ایک لاکھ زبردست سورما نوکر رکھے لیکن ایک مرد خدا نے اس کے پاس آ کر کہا اے بادشاہ اسرائیل کی فوج تیرے ساتھ جانے نہ پائے کیونکہ خدا وند اسرائیل یعنی سب بنی افرائیم کے ساتھ نہیں ہے پر اگر تُو جانا ہی چاہتا ہے تو جا اور لڑائی کے لیے مضبوط ہو خدا تجھے دشمنوں کے آگے گرائے گا کیونکہ خدا میں سنبھالنے اور گرانے کی طاقت ہے امسیہ نے اس مرد خدا سے کہا لیکن سوک انتاروں کے لیے جو میں نے اسرائیل کے لشکر کو دیئے ہم کیا کریں اس مرد خدا نے جواب دیا خدا وند تجھے اس سے بہت زیادہ دے سکتا ہے تب امسیہ نے اس لشکر کو جو افرائیل میں سے اس کے پاس آیا تھا جدا کیا تاکہ وہ پھر اپنے گھر جائیں اس سبب سے ان کا غصہ یہودہ پر بہت بڑھ گا اور وہ نہایت غصے میں گھر کو لوٹے اور امسیہ نے خوصلہ باندھا اور اپنے لوگوں کو لے کر وادی شور کو گیا اور بنی شہیر میں سے دس ہزار کو مار دیا اور دس ہزار کو بنی یہودہ جیتا پکڑ کر لے گئے اور ان کو ایک چٹان کی چوٹی پر پہنچایا اور اس چٹان کی چوٹی پر سے ان کو نیچے گرا دیا ایسا کہ سب کے سب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پر اس لشکر کی لوگ جن کو امسیہ نے لوٹا دیا تھا کہ اس کے ساتھ جنگ میں نہ جائیں سامریہ سے بیعت خورون تک یہودہ کے شہروں پر ٹوٹ پڑے اور ان میں سے تین ہزار جوانوں کو مار ڈالا اور بہت سی لوٹ لے گئے جب امسیہ ادومیوں کے قتال سے لوٹا تو بنی شہیر ان کے آنگے سجدہ کیا اور ان کے آنگے بخور جلایا اس لیے خداون کا غزب امسیہ پر بھڑکا اور اس نے ایک نبی کو اس کے پاس بھیجا جس نے اس سے کہا تو ان لوگوں کے دیوتاؤں کا طالب کیوں ہوا جنہوں نے اپنے ہی لوگوں کو تیرے ہاتھ سے نہ چھوڑایا وہ اس سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ اس نے اس سے کہا کہ کیا ہم نے تجھے بادشاہ کا مشیر بنایا ہے چھپ رہ تو کیوں مار کھائے تب وہ نبی یہ کہہ کر چھپ ہو گیا کہ میں جانتا ہوں کہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ تجھے ہلاک کرے اس لیے کہ تُو نے یہ کیا ہے اور میری مشورت نہیں مانی اسرائیل کے خلاف جنگ تب یہودہ کے بادشاہ امسیہ نے مشورہ کر کے اسرائیل کے بادشاہ یواز بن یہو آخذ بن یہو کے پاس کہلا بھیجا کہ ذرا آ تو ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کریں سو اسرائیل کے بادشاہ یواز نے یہودہ کے بادشاہ امسیہ کو کہلا بھیجا کہ لبنان کے اونٹ کٹارے نے لبنان کے دیوزار کو پیغام بھیجا کہ اپنی بیٹی میرے بیٹے کو بیہ دے اتنے میں ایک جنگلی درندہ جو لبنان میں رہتا تھا گزرا اور اس نے اونٹ کٹارے کو رون ڈالا تو کہتا ہے دیکھ میں نے ادومیوں کو مارا سو تیرے دل میں گھمن سمایا ہے کہ فخر کرے گھر ہی میں بیٹھا رہے تُو کیوں اپنے نقصان کے لیے دست اندازی کرتا ہے کہ تُو بھی گرے اور تیرے ساتھ یہودہ بھی لیکن امسیہ نے نہ مانا کیونکہ یہ خدا کی طرف سے تھا کہ وہ ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کر دے اس لیے کہ وہ ادومیوں کے معبودوں کے طالب ہوئے تھے سو اسرائیل کا بادشاہ یواز چڑھ آیا اور وہ اور شاہ یہودہ امسیہ یہودہ کے بیت شمس میں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے اور یہودہ نے اسرائیل کے مقابلے میں شکست کھائی اور ان میں سے ہر ایک اپنے دیرے کو بھاگا اور شاہ اسرائیل یواز نے شاہ یہودہ امسیہ بن یواز بن یہو آخص کو بیت شمس میں پکڑ لیا اور اسے یروشلیم میں لیا اور یروشلیم کی دیوار افرائیم کے پھاٹک سے کونے کے پھاٹک تک چار سو ہاتھ دھا دی اور سارے سونے اور چاندی اور سب برطنوں کو جو عبید عدوم کے پاس خدا کے گھر میں ملے اور شاہی محل کے خزانوں اور کفیلوں کو بھی لے کر سامریہ کو لوٹا اور شاہ یہودہ امسیہ بن یواز شاہ اسرائیل یواز بن یہو آخذ کے مرنے کے بعد پندرہ برس جیتا رہا اور امسیہ کے باقی کام شروع سے آخر تک کیا وہ یہودہ اور اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں کلم بن نہیں ہیں اور جب سے امسیہ خداون کی پیروی سے پھرا تب ہی سے یروشلیم کے لوگوں نے اس کے خلاف سازش کی سو وہ لکیس کو بھاگ گیا پر انہوں نے لکیس میں اس کے پیچھے لوگ بھیج کر اسے وہاں قتل کیا اور وہ اسے گھوڑوں پر لے آئے اور یہودہ کے شہر میں اس کے باپ دادا کے ساتھ اسے دفن کیا چھبیس وام باب یہودہ کا بادشاہ ازیہ تب یہودہ کے سب لوگوں نے ازیہ کو جو سولہ برس کا تھا لے کر اسے اس کے باپ امسیہ کی جگہ بادشاہ بنایا اس نے بادشاہ کے اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جانے کے بعد الوت کو تعمیر کیا اور اسے پھر یہودہ میں شامل کر دیا ازیہ سولہ برس کا تھا سلطنت کی اس کی ماں کا نام یکولیا تھا جو یروشلیم کی تھی اس نے وہی جو خداون کی نظر میں درست ہے ٹھیک اسی کے مطابق کیا جو اس کے باپ امسیہ نے کیا تھا اور وہ ذکریہ کے دنوں میں جو خدا کی رویتوں میں ماہر تھا خدا کا طالب رہا اور جب تک وہ خداون کا طالب رہا خدا نے اس کو کامیاب رکھا اور وہ نکلا اور فلسطیوں سے لڑا اور جاد کی دیوار کو اور یبنہ کی دیوار کو اور اشدود کی دیوار کو ڈھا دیا اور اشدود کے ملک میں اور فلسطیوں کے درمیان شہر تعمیر کیے اور خدا نے فلسطیوں اور جوربال کے رہنے والے عربوں اور ماعونیوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی اور امونی اوزیا کو نظرانے دینے لگے اور اس کا نام مصر کی سرحد تک پھیل گیا کیونکہ وہ نہائیت زور آور ہو گیا تھا اور اوزیا نے یروشلیم میں کونی کے پھاٹک اور وادی کے پھاٹک اور دیوار کے موڑ پر برج بنوائے اور ان کو محکم کیا اور اس نے بیابان میں برج بنوائے اور بہت سے ہوس خدوائے کیونکہ نشیب کی زمین میں بھی اور میدان میں اس کے بہت چوپائے تھے اور پہاڑوں اور زرخیز کھیتوں میں اس کے کسان اور تاکستانوں کے مالی تھے کیونکہ کاشتکاری اسے بہت پسند تھی اس کے سوا عزیہ کے پاس جنگی مردوں کا لشکر تھا جو یاجیل منشی اور ماسیہ نازم کے شمار کے مطابق غول غول ہو کر بادشاہ کے ایک سردار خنانیہ کے ماتحد لڑائی پر جاتا تھا اور آبائی خاندانوں کے سرداروں یعنی زبردست سورماؤں کا کل شمار دو ہزار چھ سو تھا اور ان کے ماتحد تین لاکھ ساڑھے سات ہزار کا زبردست لشکر تھا جو دشمن کے مقابلے میں بادشاہ کی مدد کرنے کو بڑی زور سے لڑتا تھا اور ازیہ نے ان کے لیے یعنی سارے لشکر کے لیے ڈھالی اور برچے اور خود اور بکتر اور کمانی اور فلاخن کے لیے پتھر تیار کیے اور اس نے یروشلیم میں ہنرمند لوگوں کی ایجاد کی ہوئی کلیں بنوائیں تاکہ وہ تیر چلانے اور بڑے بڑے پتھر پھینکنے کے لیے برجوں اور فصیلوں پر ہوں سو اس کا نام دور تک پھیل گیا کیونکہ اس کی مدد ایسی عجیب طرح سے ہوئی کہ وہ زور آور ہو گیا ازیہ کو غرور کی سزا ملتی ہے لیکن جب وہ زور آور ہو گیا تو اس کا دل اس قدر پھول گیا کہ وہ خراب ہو گیا اور خداون اپنے خدا کی نافرمانی کرنے لگا چنانچہ وہ خدا کی حیکل میں گیا تاکہ بخور کی قربان گاہ پر بخور جلائے تب ازریہ کاہن اس کے پیچھے پیچھے گیا اور اس کے ساتھ خدا کے اسی کاہن اور تھے جو بہادر آدمی تھے اور انہوں نے ازیہ بادشاہ کا سامنا کیا اور اس سے کہنے لگے اے ازیہ بخور جلانے کے لیے مقدس کیے گئے ہیں سو مقدس سے باہر جا کیونکہ تُو نے خطا کی ہے اور خدا ون خدا کی طرف سے یہ تیری عزت کا باعث نہ ہوگا تب ازیہ غصے ہوا اور خوشبو جلانے کو بخور دان اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا اور جب وہ کاہنوں پر جنجلا رہا تھا تو کاہنوں کے سامنے ہی خدا ون کے گھر کے اندر پخور کی قربان گاہ کے پاس اس کی پیشانی پر کوڑ پھوٹ نکلا اور سردار کاہن ازریہ اور سب کاہنوں نے اس پر نظر کی اور کیا دیکھا کہ اس کی پیشانی پر کوڑ نکلا ہے سو انہوں نے اسے جلد وہاں سے نکالا بلکہ اس نے خود بھی باہر جانے میں جلدی کی کیونکہ خداون کی مار اس پر پڑی تھی چنانچہ عزیہ بادشاہ اپنے مرنے کے دن تک کوڑی رہا اور کوڑی ہونے کی وجہ سے ایک الگ گھر میں رہتا تھا کیونکہ وہ خداون کے گھر سے کاٹ ڈالا گیا تھا اور اس کا بیٹا یوتام بادشاہ کے گھر کا مختار تھا اور ملک کے لوگوں کا انصاف کرتا تھا اور عزیہ کے باقی کام شروع سے آخر تک عموز کے بیٹے یسائیہ نبی نے لکھے سو عزیہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے قبرستان کے میدان میں جو بادشاہوں کا تھا اس کے باپ دادا کے ساتھ اسے دفن کیا کیونکہ وہ کہنے لگے کہ وہ کوڑی ہے اور اس کا بیٹا یوتام اس کی جگہ بادشاہ ہوا ستائیس وام باپ یہودہ کا بادشاہ یوتام یوتام پچیس برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے سولہ برس یروشیلیم میں سلطنت کی اس کی ماں کا نام یروسہ تھا جو صدوق کی بیٹی تھی اور اس نے وہی جو خداون کی نظر میں درست ہے ٹھیک ایسا ہی کیا جیسا اس کے باپ عزیہ نے کیا تھا مگر وہ خداون کی حیکل میں نہ گھسا پر لوگ گناہ کرتے ہی رہے اور اس نے خداون کے گھر کا بالائی دروازہ بنایا اور اوفل کی دیوار پر اس نے بہت کچھ تعمیر کیا اور یہودہ کے کوہستانی ملک میں اس نے شہر تعمیر کیے اور جنگلوں میں کلے اور پرج بنوائے وہ بنی امون کے بادشاہ سے بھی لڑا اور ان پر غالب ہوا اور اسی سال بنی امون نے ایک سو کنتار چاندی اور دس ہزار کر گہوں اور دس ہزار کر جو اسے دیے اور اتنا ہی بنی امون نے دوسرے اور تیسرے برس بھی اسے دیا سو یوتام زبردست ہو گیا کیونکہ اس نے خداون اپنے خدا کے آگے اپنی راہیں درست کی تھی اور یوتام کے باقی کام اور اس کی سب لڑائیاں اور اس کے طور طریقے اسرائیل اور یہودہ کی بادشاہوں کی کتاب نے کلم بند ہے وہ پچیس برس کا تھا جب سلطنت کرنے لگا اور اس نے سولہ برس یروشلیم میں سلطنت کی اور یوتام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے دعوت کے شہر میں دفن کیا اور اس کا بیٹا آخز اس کی جگہ بادشاہ ہوا اٹھائیس ماں باب یہودہ کا بادشاہ آخز آخز بیس برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے سولہ برس یروشلیم اور اس نے وہ نہ کیا جو خداون کی نظر میں درست ہے جیسا اس کے باپ دعوت نے کیا تھا بلکہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہوں پر چلا اور بالیم کی ڈھالی ہوئی مورتیں بھی بنوائی اس کے سوا اس نے حنوم کے بیٹے کی وادی میں بخور جلایا اور ان قوموں کے نفرتی میں جھونکا اس نے اونچے مقاموں اور پہاڑوں پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے قربانیا کی اور بخور جلایا اس لیے خداون اس کے خدا نے اس کو شاہ آرام کے ہاتھ میں کر دیا سو انہوں نے اسے مارا اور اس کے لوگوں میں سے اسیروں کی بیڑ کی بیڑ لے گئے اور ان کو دمشق ملائے اور وہ شاہ اسرائیل کے ہاتھ میں بھی کر دیا گیا جس نے اسے مارا اور بڑی خون ریزی کی اور فکہ بن رملیہ نے ایک ہی دن میں یہودہ میں سے ایک لاکھ بیس ہزار کو جو سب کے سب سورما تھے قتل کیا کیونکہ انہوں نے خداون اپنے شہزادے کو اور محل کے نازم عزری کام کو اور بادشاہ کے وزیر الکانہ کو مار ڈالا اور بنی اسرائیل اپنے بھائیوں میں سے دو لاکھ عورتوں اور بیٹے بیٹیوں کو اسیر کر کے لے گئے اور ان کا بہت سمال لوٹ لیا اور لوٹ کو سامریا ملائے اودد نبی لیکن وہ اس لشکر کے استقبال کو گیا جو سامریا کو آ رہا تھا اور ان سے کہنے لگا دیکھو اس لیے کہ خداون تمہارے باپ دادا کا خدا یہودہ سے ناراض تھا اس نے ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا اور تم نے ان کو ایسے تیش میں قتل کیا ہے جو آسمان تک پہنچا اور اب تمہارا ارادہ ہے کہ بنی یہودہ اور یروشلیم کو اپنے غلام اور لونڈیا بنا کر ان کو دبائے رکھو لیکن کیا تمہارے ہی گناہ جو تم نے خداون اپنے خدا کے خلاف کیے ہیں تمہارے سر نہیں ہیں سو تم اب میری سنو اور ان اسیروں کو جن کو تم نے اپنے بھائیوں میں سے اسیر کر لیا ہے آزاد کر کے لوٹا دو کیونکہ خداون کا کہر شدید تم پر ہے تب بنی افرائیم کے سرداروں میں سے عزریہ بن یہو ہنان اور برکیہ بن مسلی موت اور یاسکیہ بن سلوم اور اماسہ بن خدلی ان کے سامنے جو جنگ سے آ رہے تھے کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ تم اسیروں کو یہاں نہیں لانے پاؤگے کیونکہ جو تم نے ٹھانا ہے اس سے ہم خداون کے گناہ گار بنیں گے اور ہمارے گناہ اور خطائیں بڑھ جائیں گی کیونکہ ہماری خطا بڑی ہے اور اسرائیل پر کہرے شدید ہے سو ان ہتھیار بند لوگوں نے اسیروں اور نام مذکور ہوئے اٹھے اور اسیروں کو لیا اور لوٹ کے مال میں سے ان سبھوں کو جو ان میں ننگے تھے لباس سے آرازتہ کیا اور ان کو جوتے پہنائے اور ان کو کھانے پینے کو دیا اور ان پر تیل ملا اور جتنے ان میں کمزور تھے ان کو گدھوں پر چڑھا کر خجور کے آخذ اسور سے مدد مانگتا ہے اس وقت آخذ بادشاہ نے اسور کے بادشاہوں کے پاس کہلا بھیجا کہ اس کی مدد کریں اس لیے کہ عدومیوں نے پھر چڑھائی کر کے یہودہ کو مار لیا اور اسیروں کو لے گئے تھے اور فلسطیوں نے بھی نشیب کی زمین کے اور یہودہ کے جنوب کے شہروں پر حملہ کر کے بیت شمس اور آیالون اور جیوی روت کو اور شو کو اور اس کے دیہات کو اور تمنا اور اس کے دیہات کو اور جمسو اور اس کے دیہات کو بھی لے لیا تھا اور ان میں بس گئے تھے کیونکہ خداون نے شاہ اسرائیل آخذ کی سبب سے یہودہ کو پست کیا اس لیے کہ اس نے یہودہ میں بے حیائی کی چال چل کر خداون کا بڑا گناہ کیا تھا اور شاہ اسور تگلت بلناصر اس کے پاس آیا پر اس نے اس کو تنگ کیا اور اس کی کمک نہ کی کیونکہ آخذ نے خداون کے گھر اور بادشاہ اور سرداروں کی محلوں سے مال لے کر شاہ اسور کو دیا تو بھی اس کی کچھ مدد نہ ہوئی آخذ کے گناہ اور اپنی تنگی کے وقت میں بھی اس نے یعنی اسی آخذ بادشاہ نے خداون کا اور بھی زیادہ گناہ کیا کیونکہ اس نے دمشق کے دیوتاؤں کے لیے جنہوں نے اسے مارا تھا قربانی کی اور کہا چونکہ ارام کے بادشاہوں کے معبودوں نے ان کی مدد کی ہے سو میں ان کے لیے قربانی کروں گا تا کہ وہ میری مدد کریں لیکن وہ اس کی اور سارے اسرائیل کی تباہی کا باعث ہوئے اور آخذ نے خدا کے گھر کے برطنوں کو جمع کیا اور خدا کے گھر کے دروازوں کو بند کیا اور اپنے لیے یروشلیم کے ہر کونے میں مذہبہ بنائے اور یہودہ کے ایک ایک شہر میں غیر معبودوں کے آگے بخور جلانے کے لیے اونچے مقام بنائے اور خدا اپنے باپ دادا کے خدا کو غصہ دلایا اور اس کے باقی کام اور اس کے سب طور طریقے شروع سے آخر تک یہودہ اور اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں کلم بند ہیں اور آخذ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے شہر میں یعنی یروشلیم میں دفن کیا کیونکہ وہ اسے اسرائیل کے بادشاہوں کی قبروں میں نہ لائے اور شاہ ہسکیا ہسکیا پچیس برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے انتیس برس یروشلیم میں سلطنت کی اس کی ماں کا نام ابیا تھا جو ذکریہ کی بیٹی تھی اس نے وہی کام جو خداون کی نظر میں درست ہے ٹھیک اسی کے مطابق جو اس کے باپ دعوت نے کیا کیا ہیکل کا پاک کیا جانا اس نے اپنی سلطنت کے پہلے برس کے پہلے مہینے میں خداون کے گھر کے دروازوں کو کھولا اور ان کی مرمت کی اور وہ کاہنوں اور لاویوں کو لے آیا اور ان کو مشرق کی طرف میدان میں اکٹھا کیا اور ان سے کہا آئے لاویوں میری سنو اب اپنے کو پاک کرو اور خداون اپنے باپ دادا کے خدا کے گھر کو پاک کرو اور اس پاک مقام میں سے ساری نجاست کو نکال ڈالو کیونکہ ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا اور جو خداون ہمارے خدا کی نظر میں برا ہے وہ ہی کیا اور خدا کو چھوڑ بند کر دیا اور چراغ بجھا دیئے اور اسرائیل کے خدا کے مقدس میں نہ تو بخور جلایا اور نہ سوخت نی قربانیا چڑھائیں اس سبب سے خداون کا کہر یہودہ اور یروشلیم پر نازل ہوا اور اس نے ان کو ایسا حوالے کیا کہ مارے مارے پھریں اور حیرت اور سسکار کا باعث ہوں جیسا تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو دیکھو اسی سبب سے ہمارے باپ دادا تلوار سے مارے گئے اور ہمارے بیٹے بیٹیاں اور ہماری بیویاں اسیری میں ہیں اب میرے دل میں ہے کہ خداون اسرائیل کے خدا کے ساتھ اہد باندھوں تا کہ کیونکہ خداون نے تم کو چن لیا ہے کہ اس کے حضور کھڑے ہو اور اس کی خدمت کرو اور اس کے خادم بنو اور بخور جلاو حیکل کی اثر نو مخصوصیت تب یہ لاوی اٹھے یعنی بنی کا ہاتھ میں سے مہد بن اماسی اور یویل بن ازریہ اور بنی مراری میں سے کیس بن عبدی اور ازرائی بن یہلیل اور جیرسونیوں میں سے یواغ بن زمہ اور عدن بن یواغ اور بنی علیسفن میں سے سمری اور یویل اور بنی آصف میں سے زکریہ اور مطنیہ اور بنی ہیمان میں سے یہی ایل اور سموئی اور بنی یدتون میں سے سمایا اور ازیل اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو اکٹھا کر کے اپنے کو پاک کیا اور بادشاہ کے حکم کے معافق جو خداون کے کلام کے مطابق تھا خداون کے گھر کو پاک کرنے کے لئے اندر گئے اور کاہن خداون کے گھر کے اندرونی حصے میں اسے پاک صاف کرنے کو داخل ہوئے اور ساری نجاست کو جو خداون کی حیکل میں ان کو ملی نکال کر باہر خداون کے گھر کے سہن میں لے آئے اور لابیوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ اسے باہر کی درون کے نالے میں پہنچا دے اور پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو انہوں نے تقدیز کا کام شروع کیا اور اس مہینے کی آٹھویں تاریخ کو خداون کے اسارے تک پہنچے اور انہوں نے آٹھ دن میں خداون کے گھر کو پاک کیا سو پہلے مہینے کی سولویں تاریخ کو اسے تمام کیا تب انہوں نے محل کے اندر ہسکیا بادشاہ کے پاس جا کر کہا کہ ہم نے خداون کے سارے گھر کو اور سوخت قربانی کے مذہبے کو اور اس کے سب ضروف کو اور نظر کی روٹیوں کی میز کو اور اس کے سب ضروف کو پاک صاف کر دیا اس کے سوا ہم نے ان سب ضروف کو جن کو آخص بادشاہ نے اپنی دور سلطنت میں خطا کر کر رد کر ہیں تب اس کے آبادشاہ سویرے اٹھ کر اور شہر کے رئیسوں کو فراہم کر خداون کے گھر کو گیا اور وہ سات بیل اور سات میندھے اور سات برے اور سات بکرے مملکت کے لیے اور مقدس کے لیے اور یہودہ کے لیے خطا کی قربانی کے واسطے لے آئے اور اس نے قاہنو پر چڑھائیں سو انہوں نے بیلوں کو زبا کیا اور کاہنو نے خون کو لے کر اسے مذہبے پر چڑھکا پھر انہوں نے میندھوں کو زبا کیا اور خون کو مذہبے پر چڑھکا اور بروں کو بھی زبا کیا اور خون مذہبے پر چڑھکا اور وہ خطا کی قربانی کے بکروں کو بادشاہ اور جماعت کے آگے نزدیک لے آئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ ان پر رکھے پھر کاہنوں نے ان کو زبا کیا اور ان کے خون کو مذہبے پر چڑھک کر خطا کی قربانی کی تاکہ سارے اسرائیل کے لیے کفارہ ہو کیونکہ بادشاہ نے فرمایا تھا کہ اس نے دعوت اور بادشاہ کے غیبین جاد اور ناتر نبی کے حکم کے مطابق خداون کے گھر میں لاویوں کو جھانج اور ستار اور بربت کے ساتھ مقرر کیا کیونکہ یہ نبیوں کی معرفت خداون کا حکم تھا اور لاوی دعوت کے پاجوں کو اور کاہن نرسنگوں کو لے کر کھڑے گربانی شروع ہوئی تو خداون کا گیت بھی نرسنگوں اور شاہ اسرائیل دعوت کے باجوں کے ساتھ شروع ہوا اور ساری جماعت نے سجدہ کیا اور گانے والے گانے اور نرسنگے والے نرسنگے بھونکنے لگے جب تک سوخنی گربانی جلنا چکی یہ سب ہوتا رہا اور جب وہ قربانی چڑھا چکے تو بادشاہ اور اس کے ساتھ سب حاضرین نے جھک کر سجدہ کیا پھر ہسکیا بادشاہ اور رئیسوں نے لاویوں کو حکم کیا کہ دعوت اور عاصف غیبین کے گیت کہا کر خداون کی حمد کری اور انہوں نے خوشی سے مدھا سرائی کی اور سر جھکائے اور سجدہ کیا اور حسکیا کہنے لگا کہ اب تم نے اپنی آپ کو خداون کے لیے پاک کر لیا ہے سو نزدیک آؤ اور خداون کے گھر میں زبیعے اور شکر گزاری کی قربانیا لاؤ تب جماعت زبیعے اور شکر گزاری کی قربانیا لائی اور جتنے دل سے راضی تھے سوخت نی قربانیا لائی اور سوخت نی قربانی کا شمار جو جماعت لائی یہ تھا ستر بیل اور سو مہند اور دو سو برے یہ سب خداون کی سوخت نی قربانی کے لیے تھے اور مقدس کی ہوئے جانور یہ تھے چھے سو بیل اور تین ہزار بھیڑ بکریاں مگر کہن ایسے تھوڑے تھے کہ وہ ساری سوخت نی قربانی کے جانوروں کی کھالیں اتار نہ سکی اس لیے ان کے بھائی لاویوں نے ان کی مدد کی جب تک کام تمام نہ ہو گیا اور کہنوں نے اپنے کو پاک نہ کر لیا کیونکہ لاوی اپنے آپ کو پاک کرنے میں اور ان کے ساتھ سلامتی کی قربانیوں کی چربی اور سوختنی قربانیوں کے تباون تھے یوں خداون کے گھر کی خدمت کی ترتیب درست ہوئی اور حس کیا اور سب لوگ اس کام کے سبب سے جو خدا نے لوگوں کے لیے تیار کیا تھا باغ باغ ہوئے کیونکہ وہ کام یک بارگی کیا گیا تھا تیس و باب عید فسا منانے کی تیاری اور حس کیا نے سارے اسرائیل اور یہودہ کو کہلا بھیجا اور افرائیم اور منسی کے پاس بھی خط لکھ بھیجے کہ وہ خداون کے گھر میں یروشلیم کو خداون اسرائیل کے خدا کے لیے عید فسا کرنے کو آئیں کیونکہ بادشاہ اور سرداروں اور یروشلیم کی ساری جماعت نے دوسرے مہینے میں عید فسا منانے کا مشورہ کر لیا تھا کیونکہ وہ اس وقت اسے اس لیے نہیں منا سکے کہ 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 کہنوں نے کافی تعداد میں اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تھا اور لوگ بھی یروشلیم میں اکٹھے سو انہوں نے حکم جاری کیا کہ بیر سبا سے دان تک سارے اسرائیل میں منادی کی جائے کہ لوگ یروشلیم میں آ کر خدا من اسرائیل کے خدا کے لیے عیدے فسا کریں کیونکہ انہوں نے ایسی بڑی تعداد میں اس کو نہیں منایا تھا جیسے لکھا ہے سو ہر سرکارے بادشاہ اور اس کے سرداروں سے خط لے کر بادشاہ کے حکم کے موافق سارے اسرائیل اور یہودہ میں پھرے اور کہتے گئے اے بنی اسرائیل ابراہام اور ازحاق اور اسرائیل کے خداون خدا کی طرف پھر رجوع لاؤ تا کہ وہ تمہارے باقی لوگوں کی طرف جو اسور کے بادشاہوں کے ہاتھ سے بچ رہے ہیں پھر متوجہ ہو اور تم اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کی مانند مت ہو جنہوں نے خداون اپنے باپ دادا کے خدا کی نافرمانی کی یہاں تک کہ اس نے ان کو چھوڑ دیا کہ برباد ہو جائیں جیسا تم دیکھتے ہو پس تم باپ دادا کی مانند گردن کش نہ بنو بلکہ خداون کے تابع ہو جاؤ اور اس کے مقدس میں آؤ جسے اس نے ہمیشہ کے لیے مقدس کیا ہے اور خداون اپنے خدا کی عبادت کرو تا کہ اس کا کہر شدید تم پر سے تل جائے کیونکہ اگر تم خداون کی طرف پھر رجول لاؤ تو تمہارے بھائی اور تمہارے بیٹے اپنے اسیر کرنے والوں کی نظر میں قابل رحم ٹھہریں گے اور اس ملک میں پھر آئیں گے کیونکہ خداون تمہارا خدا غفور و رحیم ہے اور اگر تم اس کی طرف پھر تو وہ تم سے اپنا مو پھر نہ لے گا سو ہر پھر بھی آشر اور منصی اور زبولون میں سے بعض لوگوں نے فروتنی کی اور یروشلیم کو آئے اور یہودہ پر بھی خداون کا ہاتھ تھا کہ ان کو یک دل بنا دے تا کہ وہ خداون کے کلام کے مطابق بادشاہ اور سرداروں کے حکم پر عمل کریں عید فسا منائی جاتی ہے سو بہت سے لوگ یروشلیم میں جمع ہوئے کہ دوسرے مہینے میں فطیری روٹی کی عید کریں یوں بہت بڑی جماعت ہو گئی اور وہ اٹھے اور ان مذہبوں کو جو یروشلیم میں ہے اور بخور کی سب قربان گاہوں کو دور کیا اور ان کو کدرون کے نالے میں ڈال دیا پھر دوسرے مہینے کی چودویں تاریخ کو انہوں نے فسا کو زبا کیا اور کہنوں اور لاویوں نے شرمندہ ہو کر اپنے آپ کو پاک کیا اور خداون کے گھر میں سوخت نے قربانیا لائے اور وہ اپنی دستور پر مرد خدا موسیٰ کی شریعت کے مطابق اپنی اپنی جگہ کھڑے ہوئے اور کاہنوں نے لاویوں کے ہاتھ سے خون لے کر چھڑکا کیونکہ جماعت میں پتیرے ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تھا اس لیے یہ کام لاویوں کے سپرد ہوا کہ وہ سب نا پاک شخصوں کے لیے فسا کے بروں کو زبا کری تاکہ وہ خدا ون کے لیے مقدس ہوں کیونکہ افراہیم اور منسی اور عشقار اور زبلون میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تھا تو بھی انہوں نے فسا کو جس طرح لکھا ہے اس طرح سے نہ کھایا کیونکہ ہسکیہ نے ان کے لیے یہ دعا کی خدا کی طلب میں دل لگایا ہے معاف کری گو وہ مقدس کی طہارت کے مطابق پاک نہ ہوا ہو اور خدا ون نے ہسکیہ کی سنی اور لوگوں کو شفا دی اور جو بنی اسرائیل یروشلیم میں حاضر تھے انہوں نے بڑی خوشی سے سات دن تک عید فطیر منائی اور لاوی اور کاہن بلند آواز کے باجوں کے ساتھ خدا ون کے حضور گا گا کر ہر روز خدا ون کی حمد کرتے رہے عید سات دن اور منائی جاتی ہے اور ہسکیہ نے سب لاویوں سے جو خدا ون کی خدمت میں ماہر تھے تسلی بخش باتیں کی سو وہ عید کے اور خدا ون اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور اقرار کرتے رہے پھر ساری جماعت نے اور سات دن ماننے کا مشورہ کیا اور خوشی سے اور سات دن مانے کیونکہ شاہ یہودہ حزقیہ نے جماعت کو قربانیوں کے لیے ایک ہزار بچڑے اور سات ہزار بھیڑے انائت کو پاک کیا اور یہودہ کی ساری جماعت نے کہنوں اور لاویوں سمیت اور اس ساری جماعت نے جو اسرائیل میں سے آئی تھی اور ان پردیسیوں نے جو اسرائیل کے ملک سے آئے تھے اور جو یہودہ میں رہتے تھے خوشی منائی سو یروشلیم میں بڑی خوشی ہوئی کیونکہ کردی اور ان کی سنی گئی اور ان کی دعا اس کے مقدس مکان آسمان تک پہنچی اکتیس باب حسکیہ مذہبی زندگی کی اصلاح کرتا ہے جب یہ ہو چکا تو سب اسرائیلی جو حاضر تھے یہودہ کے شہروں میں گئے اور ساری یہودہ اور بنیامین کے بلکہ افرائیم اور منسی کے بھی ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور یہ سیرتوں کو کار ڈالا اور اونچے مقاموں اور مذہبوں کو ڈھا دیا یہاں تک کہ ان سبوں کو نابوت کر دیا تب سب بنی اسرائیل اپنے اپنی شہر میں اپنی اپنی ملکیت کو لوٹ گئے اور حسکیہ نے کاہنوں کے فریقوں کو اور لاویوں کو ان کے فریقوں کے معافق یعنی کاہنوں اور لاویوں دونوں کے ہر شخص کو اس کے خدمت کے مطابق خداون کی خیمہ گاہ کے پھاتکوں کے اندر سوختنی قربانیوں اور سلامتی کی قربانیوں کے لیے اور عبادت اور شکر گزاری اور ستائش کرنے کے لیے مقرر کیا اور اس نے اپنے مال میں سے بادشاہی حصہ سوختنی قربانیوں کے لیے یعنی صبح شام کی سوختنی قربانیوں کے لیے اور سبتوں اور نئے چاندوں اور مقررہ عیدوں کی سوختنی قربانیوں کے لیے ٹھہرایا جیسا خداون کی شریعت میں لکھا ہے اور اس نے ان لوگوں کو جو یروشلی میں رہتے تھے حکم کیا کہ کاہنوں اور لاویوں کا حصہ دے تاکہ وہ خداون کی شریعت میں لگے رہے اس فرمان کے جاری ہوتے ہی بنی اسرائیل اناج اور میں اور تیل اور شہد اور کھید کی سب پیداوار کے پہلے پھل بہتات سے دینے اور سب چیزوں کا دسویں حصہ کسرت سے لانے لگے اور بنی اسرائیل اور یہودہ جو یہودہ کے شہروں میں رہتے تھے وہ بھی بیلوں اور بھیڑ بکریوں کا دسویں حصہ اور ان مقدس چیزوں کا دسویں حصہ جو خداوند ان کے خدا کے لیے مقدس کی گئی تھی لائے اور ان کو دھیر دھیر کر کے لگا دیا انہوں نے تیسرے مہینے میں دھیر لگانا شروع کیا اور ساتھویں مہینے میں تمام کیا جب حصہ اور سرداروں نے آ کر دھیروں کو دیکھا تو خداوند کو اور اس کی قوم اسرائیل کو مبارک کہا اور حصہ نے کاہنوں اور لائیوں سے ان دھیروں کے بارے میں پوچھا تب سردار کاہن ازریہ نے جو صدوق کے خاندان کا تھا اسے جواب دیا کہ جب سے لوگوں نے خداوند کے گھر میں حدیعے لانا شروع کیا تب سے ہم کھاتے رہے اور ہم کو کافی ملا اور بہت بچ رہا کیونکہ خداوند نے اپنے لوگوں کو برکت بکشی ہے اور وہی بچا ہوا یہ بڑا امبار ہے تب ہسکیہ نے حکم کیا کہ خداوند کے گھر میں کوٹھنیا تیار کری سو انہوں نے ان کو تیار کیا اور وہ خدیعے اور وہ دہ یقیان اور مقدس کی ہوئی چیزیں دیانداری سے لاتے رہے اور ان پر کنانیا لاوی ازازیا اور نہات اور اساحیل اور یریمود اور یوزبت اور اہلیل اور اسماکیا اور محت اور بنایا ہسکیہ بادشاہ اور خدا کے گھر کے سرطار ازریہ کے حکم سے کنانیا اور اس کے بھائی سمائی کے ماتحت پیشکار تھے اور مشرقی پھاٹک کا دربان یمنا لاوی کا بیٹا کورے خدا کی رضا کی قربانیوں پر مقرر تھا تاکہ خداون کے حدیوں اور پاک درین چیزوں کو بانٹ دیا کرے اور اس کے ماتحت ادن اور منیامین اور یشوہ اور سمایہ اور امریہ اور سکنیہ کاہنوں کے شہروں میں اس اہدے پر مقرر تھے کہ اپنے بھائیوں کو کیا بڑے کیا چھوٹے ان کے فریقوں کے معافق حصہ دیا کری اور ان کے علاوہ ان کو بھی دیں جو تین برس کی عمر سے اور اس سے اوپر اوپر مردوں کے نصب نامے میں شمار کیے گئے یعنی ان کو جو اپنے اپنے فریق کی باریوں پر اپنے اپنے ذمہ کی خدمت کو ہر روز کے فرض کے مطابق انجام دینے کو خدا ون کے گھر میں جاتے تھے اور ان کو بھی جو اپنے اپنے آبائی خاندان کے معافق قاہنوں کے نصب نامے میں شمار کیے گئے اور ان لاویوں کو جو بیس برس کے اور اس سے اوپر تھے اور اپنے اپنے فریق کی باری پر خدمت کرتے تھے اور ان کو جو ساری جماعت میں سے اپنے اپنے بال بچوں اور بیویوں اور بیٹوں اور بیٹیوں کے نصب نامے کے مطابق شمار کیے گئے کیونکہ اپنے اپنے مقررہ کام پر وہ اپنے آپ کو تقدس کے لیے پاک کرتے تھے اور بنی حارون کے کاہنوں کے لیے بھی جو شہر بر شہر اپنے شہروں کی گردو نوا کی کھیتوں میں تھے کئی مرد جن کے نام بتا دیے گئے تھے مقرر ہوئے کہ کاہنوں کے سب مردوں کو اور ان سب وں کو جو لاویوں کے درمیان نصب نامے کے مطابق شمار کیے بھلا اور راست اور حق تھا وہی کیا اور خدا کے گھر کی خدمت اور شریعت اور احکام کے اعتبار سے جس جس کام کو اس نے اپنی خدا کا طالب ہونے کیا اسے اپنی سارے دل سے کیا اور کامیاب ہوا بتیسمہ باب اسوریوں کی طرف سے یروشلیم کو خطرہ ان باتوں اور اس امانداری کے بعد شاہ اسور سنہی رب چڑھایا اور یہودہ میں داخل ہوا اور فصیل دار شہروں کے مقابل خیم ازان ہوا اور ان کو اپنے قبضے میں لانا چاہا جب ہزکیہ نے دیکھا کہ سنہی رب آیا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ یروشلیم سے لڑے تو اس نے اپنے سرداروں اور بہادروں کے ساتھ مشورت کی کہ ان چشموں کے پانی کو جو شہر سے باہر تھے بند کر دے اور انہوں نے اس کی مدد کی اور بہت لوگ جمع ہوئے اور سب چشموں کو اور اس ندی کو جو اس سرزمین کے بیچ بہتی تھی یہ کہہ بند اور اسے برجوں کے برابر اونچہ کیا اور باہر سے ایک دوسری دیوار اٹھائی اور دعود کے شہر میں ملوں کو مضبوط کیا اور بہت سے ہتھیار اور ڈھالے بنائی اور اس نے لوگوں پر سر لشکر ٹھہرائے اور شہر کے پھاتک کے پاس کے میدان میں ان کو اپنے پاس کے ساتھ کے سارے امبوح کے سبب سے نہ ڈرو نہ حراسہ ہو کیونکہ وہ جو ہمارے ساتھ ہے اس سے بڑا ہے جو اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ بشر کا ہاتھ ہے لیکن ہمارے ساتھ خداوند ہمارا خدا ہے کہ ہماری مدد کرے اور ہماری لڑا یا لڑے سو لوگوں جو اپنے سارے لشکر کے ساتھ لکیس کے مقابل پڑا تھا اپنے نوکر یروشلیم کو شاہ یہودہ ہزگیا کے پاس اور تمام یہودہ کے پاس جو یروشلیم میں تھے یہ کہنے کو بھیجے کہ شاہ اسور سنہیرب یوں فرماتا ہے کہ تمہارا کس پر بھروسہ ہے کہ تم یروشلیم میں محاصرے کو جھیل رہے ہو کیا ہزگیا تم کو قہد اور پیاس کی موت کے حوالے کرنے کو تم کو نہیں بہکا رہا ہے کہ خدا ہمارا خدا ہم کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لے گا کیا اسی ہزگیا نے اس کے اونچے مقاموں اور مذہبوں کو دور کر کے یہودہ اور یروشلیم کو حکم نہیں دیا کہ تم ایک ہی مذہبے کے آگے سجدہ کرنا اور اسی پر بخور جلانا کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے اور میرے باپ دادا نے اور ملکوں کے سب لوگوں سے کیا کیا ہے کیا ان ممالک کی قوموں کے معبود اپنے ملک کو کسی نکلا جو اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے بچا سکا کہ تمہارا معبود تم کو میرے ہاتھ سے بچا سکے گا پس ہز کیا تم کو فریب نہ دینے پائے اور نہ اس طور پر بہکائے اور نہ تم اس کا یقین کرو کیونکہ کسی قوم یا مملکت کا دیوتا اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے اور میرے باپ دادا کے ہاتھ سے بچا نہیں سکا تو کتنا کم تمہارا معبود تم کو میرے ہاتھ سے بچا سکے گا اور اس کے نوکروں نے خداوند خدا کے خلاف اور اس کے بندے حسکیہ کے خلاف بہت سی اور باتیں کہیں اور اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کی احانت کرنے اور اس کے حق میں کفر بکنے کے لیے اس مضمون کے خط بھی لکھے کہ جیسے اور ملکوں کی قوموں کے معبودوں نے اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے نہیں بچایا ہے ویسے ہی ہسکیہ کا معبود بھی اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکے گا اور انہوں نے بڑی آواز سے پکار کر یہودیوں کی زبان میں یروشلیم کے لوگوں کو جو دیوار پر تھے یہ باتیں کہہ سنائیں تا کہ ان کو ڈرائیں اور پریشان کریں اور شہر کو لے لیں اور انہوں نے یروشلیم کے خدا کا ذکر زمین کی قوموں کے معبودوں کی طرح کیا جو آدمیوں کے ہاتھ کی سنت ہیں اسی سبب سے ہزگیا بادشاہ اور عموس کے بیٹے یسایہ نبی نے دعا کی اور آسمان کی طرف چل لائے اور خدا نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے شاہ اسور کے لشکر میں سب زبردست سور ماؤں اور پیش ماؤں اور اپنے دیوتا کے مندر میں گیا تو انہی نے جو اس کے سلب سے نکلے تھے اسے وہیں تلوار سے قتل کیا یوں خدا مند نے ہزگیا کو اور یروشلیم کے باشندوں کو شاہ اسور سن ہیرب کے ہاتھ سے اور اور سب وں کے ہاتھ سے بچایا اور ہر طرف ان کی رہنمائی کی اور بہت لوگ یروشلیم میں خدا مند کے لیے حدیعے اور شاہ یہودہ ہزگیا کے لیے قیمتی چیزیں لائے یہاں تک کہ وہ اس وقت سے سب قوموں کی نظر میں ممتاز ہو گیا ہزگیا کی بیماری اور غرور ان دنوں میں ہزگیا ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا اور اس نے خدا مند سے دعا کی تب اس نے اس سے باتیں کی اور اسے ایک نشان دیا لیکن ہزگیا نے اس احسان کے لائق جو اس پر کیا گیا عمل نہ کیا کیونکہ اس کے دل میں گھومنڈ سما گیا اس لیے اس پر اور یہودہ اور یروشلیم پر غزب بھڑکا تب ہزگیا اور یروشلیم کے باشندوں نے اپنے دل کی غرور کے بدلے خواہ ساری اختیار کی سو ہزگیا کے دنوں میں خدا ون کا غزب ان پر نازل نہ ہوا ہزگیا کی دولت اور شان و شوقت اور ہزگیا کی دولت اور عزت نہائیت فراوان تھی اور اس نے چاندی اور سونے اور جواہر اور مسالے اور ڈھالوں اور سب طرح کی قیمتی چیزوں کے لیے خزانے اور اناج اور میں اور تیل کے لیے امبار خانے اور سب قسم کے جانوروں کے لیے تھان اور بھیڑ بکریوں کے لیے باڑے بنائے اس کے علاوہ اس نے اپنے لیے شہر بسائے اور بھیڑ حزقیہ نے جہون کے پانی کے اوپر کے سوتے کو بند کر دیا اور اسے دعوت کے شہر کے مغرب کی طرف سیدھا پہنچایا اور حزقیہ اپنے سارے کام میں کامیاب ہوا تو بھی بابل کے امیروں کے معاملے میں جنہوں نے اپنے ایلچی اس کے پاس بھیجے تاکہ اس موجزے کا حال جو اس ملک میں کیا گیا تھا دریافت کریں خدا نے اسے آزمانے کے لیے چھوڑ دیا تاکہ معلوم کرے کہ اس کے دل میں کیا ہے اور حزقیہ کے باقی کام اور اس کے نیک عمال اموز کے بیٹے یسائی نبی کی رویہ میں اور یہودہ اور اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں کلم بند ہیں اور حزقیہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے بنی داؤت کی قبروں کی چڑھائی پر دفن کیا اور سارے یہودہ اور یروشلیم کے سب باشندوں نے اس کی موت پر اس کی تازیم کی اور اس کا بیٹا منسی اس کی جگہ بادشاہ ہوا تین تیس و باب یہودہ کا بادشاہ منسی منسی بارہ برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے یروشلیم میں پچپن برس سلطنت کی اور اس نے ان قوموں کے نفرت انگیز کاموں کے مطابق جن کو خداون نے بنی اسرائیل کے آگے سے دفع کیا تھا وہی کیا جو خداون کی نظر میں برا تھا کیونکہ اس نے ان اونچے مقاموں کو جن کو اس کے باپ ہزکیا نے ڈھایا تھا پھر بنایا اور بالیم کے لیے مذہبے بنائے اور یسیرتیں تیار کی اور سارے آسمانی لشکر کو سجدہ کیا اور ان کی پرستش کی اور اس نے خداون بنائے اور اس نے خداون کے گھر کے دونوں سہنوں میں سارے آسمانی لشکر کے لیے مذہبے بنائے اور اس نے بن حنوم کی وادی میں اپنے فرزندوں کو بھی آگ میں چلوایا اور وہ شگون مانتا اور جادو اور افسون کرتا اور بدروہوں کے آشناوں اور جادوگروں سے تعلق رکھتا تھا اس نے خداون کی نظر میں بہت بدکاری کی جس سے اسے غصہ دلایا اور جو خودی ہوئی مورت اس نے بنوائی تھی اس کو خدا کے گھر میں نصب کیا جس کی بابت خدا نے دعود اور اس کے بیٹے سلیمان سے کہا تھا کہ میں اس گھر میں اور یرشلیم میں جسے میں نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے اپنا نام ابت تک رکھوں گا اور میں بنی اسرائیل کے پاؤں کو اس سرزمین سے جو میں نے ان کے باپ دادا کو انعیت کی ہے پھر کبھی نہیں ہٹاؤں گا بشرتے کہ وہ ان سب باتوں کو جو میں نے ان کو فرمائیں یعنی اس ساری شریعت اور آئین اور حکموں کو جو موسیٰ کی معرفت ملے ماننے کی احتیاط رکھیں اور منسی نے یہودہ اور یروشلیم کے باشندوں کو یہاں تک گمراہ کیا کہ انہوں نے ان قوموں سے بھی زیادہ بدی کی جن کو خداون نے بنی اسرائیل کے سامنے سے ہلاک کیا تھا منسی توبہ کرتا ہے اور خداون نے منسی اور اس کے لوگوں سے باتیں کی پر انہوں نے کچھ دھیان نہ دیا اس لئے خداون ان پر شاہ اسور کے سپا سالاروں کو چڑھا لیا جو منسی کو زنجیروں سے چکڑ کر اور بیڑیاں ڈال کر بابل کو لے گئے جب اپنے خدا سے منت کی اور اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور نہائیت خاک سار بنا اور اس نے اس سے دعا کی تب اس نے اس کی دعا قبول کر کے اس کی فریاد سنی اور اسے اس کی مملکت میں یروشلیم کو واپس لیا تب منسی نے جان لیا کہ خداون ہی خدا ہے اس کے بعد اس نے دعوت کے شہر کے لیے جیہون کے مغرب کی طرف وادی میں مچھلی پھاٹک کے مدخل تک ایک ماہر کی دیوار اٹھائی اور اوفل کو گھیرا اور اسے بہت اونچا کیا اور یہودہ کے سب فصیل دار شہروں میں بہادر جنگی سردار رکھے اور اس نے اجنبی معبودوں کو اور خدا وند کے گھر سے اس مورد کو اور سب مذہبوں کو جو اس نے خدا وند کے گھر کے پہاڑ پر اور یروشلیم میں بنوائے تھے دور کیا اور ان کو شہر کے باہر پھینک دیا اور اس نے خدا وند کے مذہبے کی مرمت کی اور اس پر سلامتی پرستش کا حکم دیا تو بھی لوگ انچے مقاموں میں قربانی کرتے رہی پر فقط خدا وند اپنے خدا کے لئے منصی کے اہد حکومت کا اختتام اور منصی کے باقی کام اور اپنے خدا سے اس کی دعا اور ان غیبینوں کی باتیں جنہوں نے خدا وند اسرائیل کے خدا کے بادشاہوں کے عمال کے ساتھ قلم بند ہیں اس کی دعا اور اس کا قبول ہونا اور اس کی خاک ساری سے پہلے کی سب خطائیں اور اس کی بے ایمانی اور وہ جگہیں جہاں اس نے اونچے مقام بنوائے اور یسیرتیں اور کھوڈی ہوئی مورتیں کھڑی کی یہ سب باتیں ہوزی کی تاریخ میں کلم بند ہیں اور منصی اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے اسی کے گھر میں دفن کیا اور اس کا بیٹا امون اس کی جگہ بادشاہ ہوا یہودہ کا بادشاہ امون امون 22 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے دو برس یروشلیم میں سلطنت کی اور جو خداون کی نظر میں برا ہے وہ ہی اس نے کیا جیسا اس کے باپ منصی نے کیا تھا اور امون نے ان سب کھوڑی ہوئی مورتوں کے آگے جو اس کے باپ منصی نے بنوائی تھی قربانیہ کی اور ان کی پرستش کی اور وہ خداون کے حضور خاکسار نہ بنا جیسا اس کا باپ منصی خاکسار بنا تھا بلکہ امون نے گناہ پر گناہ کیا سو اس کے خادموں نے اس کے خلاف سازش کی اور اسی کے گھر میں اسے مار ڈالا پر اہل ملک نے ان سب کو قتل کیا جنہوں نے امون بادشاہ کے خلاف سازش کی تھی اور اہل ملک نے اس کے بیٹے یوسیا کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا چوتیسمہ باب یہودہ کا بادشاہ یوسیا یوسیا آٹھ برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے اکتیس برس یروشلیم میں سلطنت کی اس نے وہ کام کیا جو خداون کی نظر میں ٹھیک تھا اور اپنے باپ داؤد کی راہوں پر چلا اور دہنے یا بائیں ہاتھ کو نہ مڑا یوسیا بد پرستی کے خلاف مہم چلاتا ہے کیونکہ اپنی سلطنت کے آٹھویں برس جب وہ لڑکا ہی تھا وہ اپنے باپ داؤد کے خدا کا طالب ہوا اور بارویں برس میں یہودہ اور یروشلیم کو اونچے مقاموں اور یسیرتوں اور کھوڑے ہوئے بتوں اور ڈھالی ہوئی مورتوں سے پاک کرنے لگا اور لوگوں نے اس کے سامنے بالیم کے مذہبوں کو ڈھا دیا اور سورج کی مورتوں کو جو ان کے اوپر اونچے پر تھیں اس نے کات ڈالا اور یسیرتوں اور کھوڑی ہوئی مورتوں اور ڈھالی ہوئی مورتوں کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو دھول بنا دیا اور اس کو ان کی قبروں پر بتھرائیا جنہوں نے ان کے لیے قربانیا چڑھائی تھی اور اس نے ان کاہنوں کی ہڈیاں انہی کے مذہبوں پر جلائیں اور یہودہ اور یروشلیم کو پاک کیا اور منسی اور افرائیم اور شماؤن کے شہروں میں بلکہ نفتالی تک ان کے اردگرد خندروں میں اس نے ایسا ہی کیا اور مذہبوں کو دھا دیا اور یسیرتوں اور خدی ہوئی مورتوں کو توڑ کر دھول کر دیا اور اسرائیل کے تمام ملک میں سورج کی سب مورتوں کو کاٹ ڈالا تب یروشلیم کو لوٹا توریت کی کتاب کا ملنا اور اپنی سلطنت کے اٹھار میں برس جب وہ ملک اور حیکل کو پاک کر چکا تو اس نے اسلیہ کے بیٹے سافن کو اور شہر کے حاکم ماسیہ اور یواخس کے بیٹے یواخ مورخ کو بھیجا کہ خداوند اپنے خدا کے گھر کی مرم مت کریں وہ خلقیہ سردار کاہن کے پاس آئے اور وہ نقدی جو خدا کے گھر میں لائے گئی تھی جسے دربان لاویوں نے منصی اور افرائیم اور اسرائیل کے سب باقی لوگوں سے اور تمام یہودہ اور بنیامین اور یروشلیم کے باشندوں سے لے کر جمع کیا تھا اس کے سپرد کی اور انہوں نے اسے ان کارندوں کے ہاتھ میں سونپا جو خدا کے گھر کی نگرانی کرتے تھے اور ان کارندوں نے جو خدا کے گھر میں کام کرتے تھے اسے اس گھر کی مرمت اور درست کرنے میں لگایا یعنی اس بڑھئیوں اور میماروں کو بنائیں اور وہ مرد دیانت سے کام کرتے تھے اور یحت اور عبدی الاوی جو بنی میراری میں سے ان کی نگرانی کرتے تھے اور بنی کا ہاتھ میں سے زکریہ اور مسلام کام کراتے تھے اور وہ مرد دیانت سے کام کرتے تھے اور یاحت اور عبدیع لاوی جو بنی مراری میں سے تھے ان کی نگرانی کرتے تھے اور بنی کا ہاتھ میں سے زکریہ اور مسلم کام کراتے تھے اور لاویوں میں سے وہ لوگ تھے جو باجوں میں ماہر تھے اور وہ بار برداروں کے بھی داروگا تھے اور سب قسم قسم کے کام کرنے والوں سے کام کراتے تھے اور منشی اور محتمم اور دربان لاویوں میں سے تھے اور جب وہ اس نقدی کو جو خداوند کے گھر میں لائی گئی تھی نکال رہے تھے تو خلقیہ کاہن کو خداوند کی توریت کی کتاب جو موسیٰ کی معرفت دی گئی تھی ملی تب خلقیہ نے سافن منشی سے کہا کہ میں نے خداوند کے گھر میں توریت کی کتاب پائی ہے اور خلقیہ نے وہ کتاب سافن کو دی اور سافن وہ کتاب بادشاہ کے پاس لے گیا پھر اس نے بادشاہ کو یہ بتایا کہ سب کچھ جو تُو نے اپنے نوکروں کے سپرد کیا تھا اسے وہ کر رہے ہیں اور وہ نقدی جو خداوند کے گھر میں موجود تھی انہوں نے لے کر ناظروں اور کرندوں کے ہاتھ میں سونپی ہے پھر سافن منشی نے بادشاہ سے کہا کہ خلقیہ کاہن نے مجھے یہ کتاب دی ہے اور سافن نے اس میں سے بادشاہ کے حضور پڑھا اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے دوریت کی باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے پھر بادشاہ نے خلقیا اور اخی کام بن سافن اور عبدون بن میکہ اور سافن منشی اور بادشاہ کے نوکر اسایہ کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اور میری طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے جو اسرائیل اور یہودہ میں باقی رہ گئے ہیں اس کتاب کی باتوں کے حق میں جو ملی ہے خداون سے پوچھو کیونکہ خداون کا کہر جو ہم پر نازل ہوا ہے بڑا ہے اس لیے کہ ہمارے باپ دادا نے خداون کے کلام کو نہیں مانا ہے کہ سب کچھ جو اس کتاب میں لکھا ہے اس کے مطابق کرتے تب خلکیا اور وہ جن کو بادشاہ نے حکم کیا تھا خلدہ نبیہ کے پاس جو توشہ خانہ کے داروگا سلوم بن توکہت بن خسرہ کی بیوی تھی گئے وہ یروشلیم میں مشنا نامی محلے میں رہتی تھی سو انہوں نے اس سے وہ باتیں کہیں اس نے ان سے کہا خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اس شخص سے جس نے تم کو میرے پاس بھیجا ہے کہو کہ خداون یوں فرماتا ہے دیکھ میں اس جگہ پر اور اس کے باشندوں پر آفت لاؤں گا یعنی سب لانتیں جو اس کتاب میں لکھی ہیں جو انہوں نے شاہ یہودہ کے آگے پڑھی ہے کیونکہ انہوں نے مجھے ترق کیا اور غیر معبودوں کے آگے بخور جلایا اور اپنے ہاتھوں کے سب کاموں سے مجھے غصہ دلایا سو میرا قہر اس مقام پر نازل ہوا ہے اور دھیما نہ ہوگا رہا شاہ یہودہ جس نے تم کو خداون سے دریافت کرنے کو بھیجا ہے سو تم اس سے یوں کہنا کہ خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ ان باتوں کے بارے میں جو تُو نے سنی ہیں چونکہ تیرا دل موم ہو گیا اور تُو نے خدا کے حضور آجزی کی جب تُو نے اس کی وہ باتیں سنی جو اس نے اس مقام اور اس کے باشندوں کے خلاف کہی ہیں اور اپنے کو میرے حضور خاک سار بنایا اور اپنے کپڑے پھاڑ کر میرے آگے رویا اس لیے میں نے بھی تیری سن لی ہے خداون فرماتا ہے دیکھ میں تجھے تیرے باپ دادا کے ساتھ ملاؤں گا اور تُو اپنی گور میں سلامتی سے پہنچایا جائے گا اور ساری آفت کو جو میں اس مقام اور اس کے باشندوں پر لاؤں گا تیری آنکھیں نہیں دیکھیں گی سو انہوں نے یہ جواب بادشاہ کو پہنچا دیا یوسیہ خداون کی فرما برداری کا اہد کرتا ہے تب بادشاہ نے یہودہ اور یروشلیم کے سب بزرگوں کو بلوا کر اکٹھا کیا اور بادشاہ اور سب اہلِ یہودہ اور یروشلیم کے پاشندے کاہن اور لاوی اور سب لوگ کیا چھوٹے کیا بڑے خداون کے گھر کو گئے اور اس نے جو اہد کی کتاب خداون کے گھر میں ملی تھی اس کی سب باتی ان کو پڑھ سنائی اور بادشاہ اپنی جگہ کھڑا ہوا اور خداون کے آگے اہد کیا کہ وہ خداون کی پیروی کرے گا اور اس کے حکموں اور اس کی شہادتوں اور آئین کو اپنے سارے دل اور ساری جان سے مانے گا تاکہ اس اہد کی ان باتوں کو جو اس کتاب میں لکھی تھی پورا کرے اور اس نے ان سب کو جو یروشلیم اور بنیامین میں موجود تھے اس اہد میں شریک کیا اور یروشلیم کے پاشندوں نے خدا اپنے باپ دادا کے خدا کے اہد کے مطابق عمل کیا اور یوسیہ نے بنی اسرائیل کے سب علاقوں میں سے سب مکروحات کو دفع کیا اور جتنے اسرائیل میں ملے ان سبوں سے عبادت یعنی خداوند ان کے خدا کی عبادت کرائی اور وہ اس کی جیتے جی خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کی پیروی سے نہ ہٹے پینتیسمہ باب یوسیہ عید فسا مناتا ہے اور یوسیہ نے یروشلیم میں خداوند کے لیے عید فسا کی اور انہوں نے فسا کو پہلے مہینے کی چودھویں تاریخ کو زبا کیا اور اس نے کائنوں کو ان کی خدمت پر مقرر کیا اور ان کو خداوند کے گھر کی خدمت کی ترغیب دی اور ان لاویوں سے جو خداوند کے لیے مقدس ہو کر تمام اسرائیل کو تعلیم دیتے تھے کہا کہ پاک سندوق کو اس گھر میں جسے شاہ اسرائیل سلیمان بن دعود نے بنایا تھا رکھو آگے کو تمہارے کندوں پر کوئی بوجھ نہ ہوگا سو اب تم خداوند اپنے خدا کی اور اس کی قوم اسرائیل کی خدمت کرو اور اپنے ابائی خاندانوں اور فریقوں کے مطابق جیسا شاہ اسرائیل دعود نے لکھا اور جیسا اس کے بیٹے سلیمان نے لکھا ہے اپنے آپ کو تیار کر لو اور تم مقدس میں اپنے بھائیوں یعنی قوم کے فرزندوں کے ابائی خاندانوں کی تقسیم کے مطابق کھڑے ہو تاکہ ان میں سے ہر ایک کے لیے لاویوں کے کسی نہ کسی ابائی خاندان کی کوئی شاہ ہو اور فساہ کو زبا کرو اور خداوند کے کلام کے مطابق جو موسیٰ کی معرفت ملا عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پاک کر کے اپنے بھائیوں کے لیے تیار ہو اور یوسیہ نے لوگوں کے لیے جتنے وہاں موجود تھے ریوڑوں میں سے برے اور حلوان سب کے سب فساہ کی قربانیوں کے لیے دیئے جو گنتی میں تیس ہزار تھے اور تین ہزار بچڑے تھے یہ سب بادشاہی مال میں سے دیئے گئے اور اس کے سرداروں نے رضا کی قربانی کے طور پر لوگوں کو اور کہنوں کو اور لاویوں کو دیا خلکیا اور زکریہ اور یہی ایل نے جو خدا کے گھر کے نازم تھے کہنوں کو فساہ کی قربانی کے لیے دو ہزار چھے سو بھیڑ بکری اور تین سو بیل دیئے اور کنانیا نے بھی اور اس کے بھائیوں سمایا اور نتنی ایل نے اور حسبیہ اور یائی ایل اور یوزبد نے جو لاویوں کے سردار تھے لاویوں کو فساہ کی قربانی کے لیے پانچ ہزار بھیڑ بکری اور پانچ سو بیل دیئے یوں عبادت کی تیاری ہوئی اور بادشاہ کے حکم کے مطابق کہن اپنی اپنی جگہ پر اور لاوی اپنے اپنے فریق کے مطابق کھڑے ہوئے انہوں نے فساہ کو زباہ کیا اور کہنوں نے ان کے ہاتھ سے خون لے کر چھڑکا اور لاوی کھال کھینچ دے گئے پھر انہوں نے سوختنی قربانیاں الگ کی تاکہ وہ لوگوں کے آبائی خاندانوں کی تقسیم کے مطابق خداوند کے حضور چڑھانے کو ان کو دیں جیسا موسیٰ کی کتاب میں لکھا ہے اور بیلوں سے بھی انہوں نے ایسا ہی کیا اور انہوں نے دستور کے موافق فساہ کو آگ پر بھونا اور پاک ہڈیوں کو دیگوں اور ہنڈوں اور کڑاہیوں میں پکایا اور ان کو جلد لوگوں کو پہنچا دیا اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے بنی حارون سوختنی قربانیوں اور چربی کے چڑھانے میں رات تک مشغول رہے سو لاویوں نے اپنے لیے اور کاہنوں کے لیے جو بنی حارون تھے تیار کیا اور گانے والے جو بنی آصف تھے دعود اور آصف اور حیمان اور بادشاہ کے غیب بین یدو تون کے حکم کے موافق اپنی اپنی جگہ میں تھے اور ہر دروازے پر دربان تھے ان کو اپنا اپنا کام چھوڑنا نہ پڑا کیونکہ ان کے بھائی لاویوں نے ان کے لیے تیار کیا سو اسی دن یوسیہ بادشاہ کے حکم کے موافق فساہ ماننے اور خداون کے مذہبے پر سوختنی قربانیاں چڑھانے کے لیے خداون کی پوری عبادت کی تیاری کی گئی اور بنی اسرائیل نے جو حاضر تھے فساہ کو اس وقت اور فطیری روٹی کی عید کو سات دن تک منایا اس کی مانند کوئی فساہ سیمال نبی کے دنوں سے اسرائیل میں نہیں منایا گیا تھا اور نہ شہان اسرائیل میں سے کسی نے ایسی عید فساہ کی جیسی یوسیہ اور کاہنوں اور لاویوں اور سارے یہودہ اور اسرائیل نے جو حاضر تھے اور یروشلیم میں منایا گیا یوسیہ کے اہد حکومت کا اختتام اس سب کے بعد جب یوسیہ حیگل کو تیار کر چکا تو شاہ مصر نکو نے کر قیمت سے جو فراد کے کنارے ہے لڑنے کے لئے چڑھائی کی اور یوسیہ اس کے مقابلے کو نکلا لیکن اس نے اس کے پاس ایلچیوں سے کہلا بھیجا کہ اے یہودہ کے بادشاہ تجھ سے میرا کیا کام میں آج کے دن تجھ پر نہیں بلکہ اس خاندان پر چڑھائی کر رہا ہوں جس سے میری جنگ ہے اور خدا نے مجھ کو جلدی کرنے کا حکم دیا ہے سو تُو خدا سے جو میرے ساتھ ہے مزاہم نہ ہو ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے خلاق کر دے لیکن یوسیہ نے اس سے مو نہ موڑا بلکہ اس سے لڑنے کے لیے اپنا بھیس بدلا اور نکو کی بعد جو خدا کے مو سے نکلی تھی نہ مانی اور مجدو کی وادی میں لڑنے کو گیا اور تیر اندازوں نے یوسیہ بادشاہ کو تیر مارا اور بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا کہ مجھے لے چلو کیونکہ میں بہت زخمی ہو گیا ہوں سو اس کے نوکروں نے اسے اس رت پر سے اتار کر اس کے دوسرے رت پر چڑھایا اور اسے یروشلیم کو لے گئے اور ماتم کیا اور یرمیہ نے یوسیہ پر نوحہ کیا اور گانے والے اور گانے والیاں سب اپنے مرسیوں میں آج کے دن تک یوسیہ کا ذکر کرتے ہیں یہ انہوں نے اسرائیل میں ایک تستور بنا دیا اور دیکھو وہ باتیں نوحوں میں لکھی ہیں اور یوسیہ کے باقی کام اور جیسا خداون کی شریعت میں لکھا ہے اس کے مطابق اس کے نیک عمال اور اس کے کام شروع سے آخر تک اسرائیل اور یہودہ کے بادشاہوں کی کتاب میں کلم بند ہے چھتیسمہ باب یہودہ کا بادشاہ یہو آخذ اور ملک کے لوگوں نے یوسیہ کے بیٹے یہو آخذ کو اس کے باپ کی جگہ یروشلیم میں بادشاہ بنایا یہو آخذ 23 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اس نے تین مہین یروشلیم میں سلطنت کی اور شاہ مصر نے اسے یروشلیم میں تخت سے ادار دیا اور ملک پر سو کنتار چاندی اور ایک کنتار سونا جرمانہ کیا اور شاہ مصر نے اس کے بھائی علی یقیم کو یہودہ اور یروشلیم کا بادشاہ بنایا اور اس کا نام بدل کر یہو یقیم رکھا اور نکو اس کے بھائی یہو آخذ کو پکڑ کر مصر کو لے گیا یہودہ کا بادشاہ یہو یقیم یہو یقیم پچیس برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور سلطنت کی اور اس نے وہی کیا جو خداوند اس کے خدا کی نظر میں برا تھا اس پر شاہ بابل نبوکت نظر نے چڑھائی کی اور اسے بابل لے جانے کے لیے اس کے بیڑیاں ڈالی اور نبوکت نظر خداوند کے گھر کے کچھ ضروف بھی بابل کو لے گیا اور ان کو بابل میں اپنے مندر میں رکھا اور یہو یقیم کے باقی کام اور اس کے نفرت انگیز عمال اور جو کچھ اس میں پایا گیا وہ اسرائیل اور یہودہ کے بادشاہوں کی کتاب میں کلم بند ہیں اور اس کا بیٹا یہو یقین اس کی جگہ بادشاہ ہوا یہودہ کا بادشاہ یہو یقین یہو یقین آٹھ پرسکا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے تین مہینے دس دن یروشلیم میں سلطنت کی اور اس نے وہی کیا جو خداون کی نظر میں برا تھا اور نئے سال کے شروع ہوتے ہی نبوکت نظر بادشاہ نے اسے خداون کے گھر کے نفیس برطنوں کے ساتھ بابل کو یہودہ کا بادشاہ صدقیہ صدقیہ اکیس برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے گیارہ برس یروشلیم میں سلطنت کی اور اس نے وہی کیا جو خداون اس کے خدا کی نظر میں برا تھا اور اس نے یرمیہ نبی کے حضور جس نے خداون کے مو کی باتیں اس سے کہیں آجزی نہ کی سکوت یروشلیم اور اس نے نبوکت نظر بادشاہ سے بھی جس نے اسے خدا کی قسم کھلائی تھی بغاوت کی بلکہ وہ گردن کش ہو گیا اور اس نے اپنا دل ایسا سخت کر لیا کہ خداون اسرائیل کے خدا کی طرف رجوع نہ لیا اس کے سوا قائنوں کے سب سرداروں اور لوگوں نے اور قوموں کے سب نفرتی کاموں کے مطابق بڑی بدکاریاں کی اور انہوں نے خداون کے گھر کو جسے اس نے یروشلیم میں مقدس ٹھہرایا تھا ناپاک کیا اور خداون ان کے باپ دادہ کے خدا نے اپنے پیغمبروں کو ان کے پاس بر وقت بھیج بھیج کر اڑایا اور اس کی باتوں کو ناچیز جانا اور اس کے نبیوں کی ہنسی اڑائی یہاں تک کہ خداون کا غزب اپنے لوگوں پر ایسا بھڑکا کہ کوئی چارہ نہ رہا چنانچہ وہ قصدیوں کے بادشاہ کو ان پر چڑھا لیا جس نے ان کے مقدس کے گھر میں ان کے جوانوں کو تلوار سے قتل کیا اور اس نے کیا جوان مرد کیا کمواری کیا بڑھا یا عمر رسیدہ کسی پر ترس نہ کھایا اس نے سب کو اس کے ہاتھ میں دے دیا اور خدا کے گھر کے سب ضروف کیا بڑے کیا چھوٹے اور خداون کے گھر کے خزانے اور بادشاہ اور اس کے سرداروں کے خزانے یہ سب وہ بابل کو لے گیا اور انہوں نے خدا کے گھر کو جلا دیا اور یروشلیم کی فصیل ڈھا دی اور اس کے تمام محل آگ سے جلا دیے اور اس کے سب قیمتی ضروف کو برباد کیا اور جو تلوار سے بچے وہ ان کو بابل کو لے گیا اور وہ اس کے اور اس کے بیٹوں کے غلام رہے جب تک فارس کی سلطنت شروع نہ ہوئی تاکہ خداون کا وہ کلام جو یرمیہ کی زبانی آیا تھا پورا ہو کہ ملک اپنے ثبتوں کا آرام پالے کیونکہ جب تک وہ سنسان پڑا رہا تب تک یعنی ستر برس تک اپنے وطن واپسی کا فرمان اور شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے سال اس لیے کہ خداون کا کلام جو یرمیہ کی زبانی آیا تھا پورا ہو خداون نے شاہ فارس خورس کا دل اُبھارا سو اس نے اپنی ساری مملکت میں منادی کروائی اور اس مسمون کا فرمان بھی لکھا کہ شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ خداون آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بکشی ہیں اور اس نے مجھ کو تاقید کی ہے کہ میں یروشلیم میں جو یہودہ میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بناؤ پس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو خداون اس کا خدا اس کے ساتھ ہو اور وہ روانہ ہو جائے